موسیقی چلانے کیسی ہے توازن قائم رکھنے کے لیے آپ کو چلتے رہنا پڑتا ہے تو ہم تو یہاں موجود ہیں ہمارے ساتھ لاہور شوڈیو سے مہک اسلام بھی موجود ہیں اسلام علیکم گوڈ ماننگ مہک لکنگ فریش فائنلی اور کیسی ہیں آپ لاہور کا موسم کیسا ہے اسلام علیکم فیصل گوڈ ماننگ تمام دیکھنے والوں کو جمع مبارک نئی سب مبارک لاہور کا موسم لاہور کا موسم بہت خراب ہے بہت زیادہ فاغی ویدر ہے ایڈون نو یہ فاغ ہے یہ سماغ ہے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کیونکہ مجھے میرے گھر سے میرے دفتر تک کا جو راستہ ہے وہ میکسیمم ٹونٹی فائف منٹس کا ہے لیکن مجھے ایک گھنٹہ لگتا ہے آنے میں کیونکہ موسم اتنا زیادہ باہر خراب ہے سردی بہت زیادہ ہے لیکن سردی کو انجوائے بھی کرنا ہے اور انجوائے کرنا ایک طریقہ ہے کہ گھروں میں رہ کے انجوائے کر لیا جائے کیونکہ گھروں میں بلانکٹس میں بھی آپ کو سردی بہت زیادہ لگ رہی ہے جیسے فیصل ہم نے کہا کہ ہم اپنے پروگرام کے آغاز میں ہمیشہ اچھی بات کرتے ہیں تو ایک اچھی بات اس اچھی بات کے ساتھ ساتھ ایک اچھی بات آیا میرے ذہن میں آئی کہ ہاتھ جمعہ ہے تو ہم نے اپنے دیکھنے والوں کو یاد کروانا ہے کہ انہوں نے ہمیں رکھنا ہے آج دعاوں میں یاد اور ہمیں دعاوں میں یاد رکھنے کے ساتھ ساتھ دعا کریں کہ لہور میں باریش ہو جائے تاکہ لہوری جو پریشان ہے نا ویدر کو لے کے وہ پریشانی ختم ہو جائے اچھا لہور میں صرف ایک پریشانی نہیں ہے موسم کی لہور میں بہت ساری پریشانی اب جو ہے وہ جنم لینا شروع ہو گئی ہے ڈیو ٹو گورنمنٹ پنجاب کی جو گورنمنٹ ہے وہ بہتر اقدامات نہیں کر رہی یہاں پر آٹا نیاب ہے یہ صرف ایسا لہور کی کہانی نہیں ہے بلکہ کراچی سے پشاور تک جو ہے وہ آٹا نہیں مل رہا بہت مہنگا آٹا ملنا شروع ہو گیا ہے اور میں جب بھی بات یہ کرتی ہوں نا فیصل کے مہنگے آٹے کی تو مہنگے آٹے سے آپ یقینا مراد لے لیتے ہوں گے کہ دو وقت کی جو روٹی کا تصور ہے نا وہ اب ختم ہو چکے ہیں بلکل یوں شہر قید کی اگر بات کریں چکی کا آٹا ڈیڑھ سو ایک سو چالیس روپے تک جا پہنچا ہے پنجاب جیسے کہ آپ نے خود بتایا مہنگ کہ یہاں تو آٹا دستیاب ہی نہیں ہے لہور سے دیگر شہر میں عوام پریشان ہے طویل طویل قطارے لگ رہی ہیں تو راولپنڈی کی بھی اگر بات کریں تو وہاں نان جو ہے وہ پچیس اور پشاور میں روٹی بیس کی ہو گئی ہے کوئٹا اب سوچیں کوئٹا جہاں پہ آلڈی گیس کا اتنا بہران ہو چکا ہے اگر آٹا بھی نہیں ہوگا تو کیا یہ معاملات ہوں گے آج ہم نے ایک سپیشل سیگمنٹ اس کے لئے ڈیزائن کیا ہے ہم اس پہ بھی بڑی تفصیل سے بات کریں گے اس کے علاوہ مہک آج جو نیوزیلینڈ کے خلاف قومی سکوٹ جو ہے اس کا اعلان ہو گیا ہے ونڈے کے لیے حارت سوہیل کامران غلام سلمان علی آغا تیب طاہر اور اسامہ میر جو ہیں وہ ان کی انٹری ہوئی ہے کیویز کا ونڈے اسکوٹ بھی پہنچ چکا ہے اس پہ بھی ہم بات کریں گے اور مہک آج دوسرا جو ٹیسٹ ہے اس کا آخر دین ہے آج بلکل اس پہ بھی بات کریں گے پاکستان کے صفر پر دو وکٹیں گر گئی ہیں دوسرا ٹیسٹ بچانا مشکل ہو گیا ویسے تو ہمارے لیے ہمیشہ ہی چیزیں مشکل لیتی ہیں اس پہ بھی آج ہم دیٹیل میں بات کریں گے اور اس کے علاوہ سوزیلینڈ کے شہر جنیوہ میں نور جنوری کو محولیاتی تبدیلی سے بچاؤ سے مطالق کانفرنس ہوگی وزیراعظم اس میں شرکت کریں گے وزیراعظم شہباد شریف محولیاتی تبدیلی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے اور اس میں ایشو ہمیشہ سے میک ہم نے ہی بات کیے کہ پاکستان جو کہ اتنا زیادہ محول پوری دنیا کا خراب نہیں کر رہا لیکن ان ممالک میں شمار کیا جاتا ہے اس کا جو سب سے زیادہ ایفیکٹڈ ہے تو دیکھتے ہیں کہ کس طرح پاکستان کی ایڈوکیسی کی جاتی ہے صحیح اچھا فیصل اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ویڈیوز آتی ہیں لیکن ان ویڈیوز سے اگر کوئی سیکھ جاتا ہے تو وہ اپنی زندگی بنا لیتا ہے اسی طرح چودہ سالہ فاطمہ ہے لاہور جنہوں نے سوشل میڈیا سے ویڈیوز دیکھ کر بلکل فریش سبزیاں جو ہیں ان کا حصول ممکن بنایا ہے کیسے آگے چل کے پروگرام میں یہ بھی بتائیں گے آپ کو اچھا اب جیسے آپ نے ایک شال اڑی بھی اسی طرح کی گرم اونی شالیں جاڑے کی یہ سوغات ہیں اب سردی بھی نہ لگیں اور آپ اچھے بھی لگیں تو اب یہ کیسے کیا جائے اب شال جو ہیں وہ تیار کیسے ہوتی ہیں پہن کے تو بندہ بڑا اچھا لگتا ہے خاتین بھی اور مرد بھی لیکن اس کی تیاری جو ہے نا اس کو پروسس بھی ہم مہک آج دکھائیں گے اور فیصل آپ کو باتا ہے جب شال کی ہم بات کرتے ہیں تو وہ ایک ہوتا ہے کہ ایک کپڑا ہوتا ہے شال کا ایک تو ہوتا بڑا ہلکا سا ہے لیکن مہنگا بڑا ملتا ہے مجھ اس کا نام نہیں یاد ہے میری اممہ بڑا نام اس کا لیتی ہے اچھا وہ ہوتا لائٹ ویٹ ہے لیکن وہ اتنا گرم ہوتا ہے کہ آپ کو سردی بلکل فیل نہیں ہوتی اس پہ بھی آج میں جو ہے وہ بات کرنا چاہوں گے آگے چل کے اس کے علاوہ اسلامباد میں چولستان ڈیزرٹ ریلی کے حوالے سے آگاہی تقریب ہوئی چالوں صبح کی ثقافت کی بھرپور اکاسی کی گئی ریلی چھے سے بارہ فروری تک بہاولپور میں ہوگی جا رہے ہیں فیصل آپ بہاولپور زور سے چیخ چیخ کے سب کو پلین بتا دیں آپ ابھی سے لیکن نیت کرتے نیت کرتے اچھا ویسا بھی تھر میں بھی ہونے جا رہی ہے بھی تھر پارکر میں بھی ریلی ہے اور یہاں بھی ریلی ہے اچھا مہک اس کے اندر کی خبر یہ بھی ہے کہ بہت سارے جو ادارے ہیں جو انوائرمنٹل ادارے ہیں وہ تھوڑے سے نالا اور ناراض بھی ہیں لیکن دیکھیں سب کو ساتھ لے کے چلنا ہے اس لیے کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ اس سے جو ایکو سسٹم ہے وہاں کا وہ تھوڑا ڈسٹرپ ہوتا ہے لیکن آپ نے اس ایکو سسٹم کو ڈسٹرپ کیے بغیر اس طرح کی ایکٹیوٹیز جاری رکھنی ہے جیت تو اسی میں ہے اور بھی موضوعات اور ریپورٹس جو ہیں وہ ہم شو کا حصہ بنائیں گے لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے سر کرکٹ کی کیونکہ پاکستان کو دوسرا ٹیسٹ بچانا بہت ہی زیادہ مشکل ہو گیا ہے اور کہیں نہ کہیں وہ جو نیو زیلنڈ کی پہلی اننگز کی آخری وکٹ کی شراکت داری تھی اب وہ اتنا تکلیف دے رہی ہے اتنا ہرٹ کر رہی ہے کہ آپ کی سوچ ہے دوسری اننگز 277 رنز پہ نیو زیلنڈ نے ملا تو کل پاکستان کو صرف چار اوورز کھیلنے تھے اور وہ چار اوورز بھی پورے نہیں کھیلے پہلے اپنر عبداللہ شفیق آؤٹ ہوئے اور پھر نائٹ ووچمن کے طور پہ آئے تھے میر حمزہ وہ بھی آؤٹ ہو گئے تو اس پہ پہلے ریپورٹ دیکھ لیتے ہیں تو کس طریقے سے جو دو ہمارے بیٹسمن تھے وہ آؤٹ ہو گئے آخری دن بہت سارے کرکٹ پانڈیس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ it would be very difficult بہت مشکل سے اگر ہوگا تو پاکستان اس کو ڈراؤ کر پائے گا ورنہ تو جو آخری دن کا پچھ ہے وہ کہاں بخشے گا بیٹسمن کو خاص طور پر it sody جس طریقے کی فارم میں ہیں انہوں نے پہلے ٹیس میں بھی بڑی تکالیفیں دی تھی تکالیف دی تھی اور دوسرے ٹیس میں بھی he is on strong ایک ذرا ہم پورا ری کیاپ کر لیتے ہیں کہ کس طریقے سے پورے معاملات ہوئے تھے تو پاکستان بمقابلہ نیوزیلنڈ اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ اس سال کا دیکھیں ابھی سال شروع ہوئے اور سال شروع ہوتے ہی ہمارے ہوم گراؤنڈ پہ یہ آخری ٹیس میچ ہوگا کیا ہم اس کو یادگار بنا پائیں گے کیا بابر اس کو اپنے لئے یادگار بنا پائیں گے کہ اس کے بعد ہم اٹلیسٹ سال دوہزار تیس کے انڈ تک ٹیسٹ میچ یا کوئی ٹیسٹ سیریز تو اپنی ہوم سوائل پہ نہیں کھیل سکتے اگر بابر کی پرفارمنس کی بات کی جائے ہم نے لگتار چار ٹیسٹ میچز ہارے اس کے بعد ہم ایک ڈراؤ کرنے میں کامیاب ہوئے انگلینڈ کی سیریز تو سب کو یاد ہی ہوگی کہ کس طریقے سے تباہی بروادی پھر گئی تھی ہم اتنے سالوں بعد وائٹ واش ہوئے تھے اور اب نیوزیلنڈ پہ ہم نے تھوڑا سا ہم نے نیوزیلنڈ کا تھوڑا سا توچا تھا کہ شاید ہم اس میں کچھ کر پائیں گے لیکن وہ بھی نہیں ہو سکا تو تھوڑا سا ریکیپ کرتے ہیں تو عدیل حضر اب سیوڈیو میں تشریف لات چکی عدیل بھائی گوڈ موننگ گوڈ موننگ گوڈ موننگ لیکن سوپ ایک گوڈ موننگ لیکن سوپ یہ مزاق چل رہا تھا کچھ ہمارے دوست جو گلشنگ کے قریب رہتے ہیں وہ یہی کہہ رہے تھے کہ شام تک ٹرافک کھل جائے گی یعنی دوپیر تک دوپیر تک وہ یہی کہیں دوپیر میں ہار جائے گا خدا نہ خاصتہ پاکستان یعنی شام تک ٹرافک کھل چکی ہوگی پوری وہاں پہ لیکن لیٹس سی لیٹس ڈو در سرجری لیٹس ڈو در سرجری اب پاکستان جس پوزیشن میں آ چکا ہے یہاں سے وکٹری اگر ہوتی ہے تو وہ میں تو کہتا ہوں کہ پچھلے پورے سال کی ناکامیوں کو دو دے گی اتنا مشکل آج کا دن ہے اب اس میں عبداللہ شفیق کی پرفارمنس کی بات کر لیں وہ تو لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ چلو جی یہ تو آؤٹ آف فارم تھا ہی تو یہ آؤٹ ہو گیا تو چلو اب ہم امام پہ ہم سب وہ کر رہے ہیں ریلائے ہم بابر پہ ریلائے کر رہے ہیں سرفراس پہ ریلائے کر رہے ہیں ہمارے پاس ہیں آغا سلمان تک ہمارے پاس بیٹک لائن اپ ہے لیکن 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 جس فارم کی اس سودی ہیں اور جس فارم میں بریسول ہیں اور جو آخری دن کا وکٹ ہے کیسا آپ جج کر رہے ہیں آخری دن کا وکٹ کیسا بیہیف کرے گا سب سے پہلے تو اگر ہم وکٹ سے سٹارٹ کریں تو وکٹ میں ابھی تک کوئی ایسے کوئی یہاں پہ لینڈ مائنز جیسے کہتے ہیں کہ کوئی بارودی سرنگیں اس وقت وکٹ پہ جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی ہیں کم از کم جس لیول کی کرکٹ ہمارے کھلاڑی کھیلتے رہے ہیں جتنا ایکسپیرینس ان لوگوں کا ہو گیا ہے they should be able to ہمیں کیا کرنا ہے دیکھئے ساڑھے تین رنز کی اگر میچ جیتنے جانا ہے ساڑھے تین رنز سے سکور کرنا ہے مسئلہ نہیں ہونا چاہیے کچھ میرا خیال سے کوئی وکٹ ایسی نہیں ہے جس پہ کوئی سکوائٹ ٹرنر اور رنگ ٹرنر پہ کنورٹ ہو گئی ابھی بھی یہاں پہ کھیلا جا سکتا ہے لیکن کیا پاکستان اپروچ کرے گا اس کو میچ جیتنے کے لیے میرا ذاتی طور سے خیال یہ ہے کہ ہم ذرا سیفٹی پرس قسم کے لوگ ہیں ایک کیچ ٹوینٹی ٹو سیچویشن ہوتی ہے یہاں پہ آپ بہت زیادہ اگر سیفٹی فرس والی چیز میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ پاکستان کے لیے جو پوزیٹیف چیز ابھی نظر آئی ہے فیصل وہ اس سیریز میں سپیشلی سرفراس کی واپسی کے بال آپ کے میڈل آرڈر میں ایک سٹیبلیٹی آئی ہے اور ایک اس تحکام ایک ٹھہراو آیا ہے سرفراس کی خاص بات یہ کہ وہ نہ صرف خود بیٹنگ کرتے ہیں بلکہ وہ اپنے ساتھ دوسروں کو بیٹنگ کرواتے بھی ہیں سعود شکیل is the find of the season for پاکستان سعود سے بہت expectation ہے آج بھی اس کریئر is off to a wonderful start جہاں تک عبداللہ شفیق کیا آپ نے بات کی دیکھئے there is something seriously wrong with the guy and that is where آپ کے جو کوچنگ سٹاف ہیں ان کا عمل دخل ہونا چاہیے اسے fix کرنے کو میں کل کچھ اپنے شام کے شو کے لیے number crunching کر رہا تھا اور میں کل عبداللہ کا یہ دیکھ رہا تھا کہ اپنے کریئر کی پہلی چودہ اننگز میں عبداللہ سترہ آپ اس کے کیا ریزن سمجھتے ہیں is there any mental blockage there is a mental it is always psychological دیکھیں ایسی وکیٹ جہاں پہ سہو چکیل رن کر رہا ہے عبداللہ سے رنج نہیں ہو رہا ہے ایسی وکیٹ جہاں پہ امام اس کے ساتھ جو اپن کرتا ہے وہ کنسسٹنٹلی رنز کر رہا ہے عبداللہ سے رنج نہیں ہو رہا ہے یعنی وکیٹ میں کوئی ایسی گیم نہیں ہے کوئی ایسا سیریس ٹیکنیکل فلاو بھی نظر نہیں آرہا جو ریزوان کے کیس میں ہمیں پتا تھا کہ جی ریزوان بہت لیکس سائیڈش پلیئر ہے انہوں نے جو ہے وہ میڈل سٹم پہ اس کو بولے کر آنا چھوڑ دی وہ اس کو آف سٹم پہ کہتے ہیں چلو کراو کھلو تم لیکس سٹم پہ جس پہ ریزوان آپ کو پتا ہے کہ وہ کیجز دے کر آؤٹ ہو رہا ہے سو کوئی ٹیکنیکل ایشو بھی نہیں ہے ایک سائیکولوجیکل مینٹل بیریئر ہے اور میں یہی کہتا ہوں یہاں محمد یوسف کا کیا رول ہے مجھے پتا نہیں ہے ایساں عبداللہ شفیق ان کا ایک پروجیکٹ ہونا چاہیے لیکن جیسے میں آپ کا بھی انٹرو میں سن رہا تھا بہت انفورچونیٹ بدقسمتی کی بات ہے پتھیکٹک پور پلاننگ کہ اب پاکستان کا ایک بھی ہوم ٹیسٹ نہیں ہے اس سال ہمیں اگلے سال کا انتظار کرنا پڑے گا صرف بیچ میں ایک سامرز میں سیریز آ رہی ہے پھر پاکستان will be traveling to Australia جو کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کے لیے خیر اب تو ہمارا اپنا ہوم گراؤنڈ میں کھیلنا بڑا مشکل بن گیا Australia تو پھر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنی خوفناک سیریز ہو سکتی ہے اچھا میں ٹیسٹ خوالے سے میں کروں گا آپ سے آخری سوال پھر مہگ جو ہیں انہوں نے کوئی سوال بنایا ہے مہگ بالکل موجود ہوں ہمارے پاس یہ اب عدیل عظیر ہمارے پاس آج کے دن کی سٹریٹیجی کیا ہونی شاہی ہے like we can't go bang 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 ٹھیک ہے کیونکہ ہمارے پاس معذرت کے ساتھ وہ players بھی نہیں ہیں ہم دیکھتے شان مسود ہم نے approach انگلینڈ والی لانے کی کوشش کی ہم نے ان کے boots میں fit in ہونے کی کوشش کی ہو نہیں سکا کیونکہ وہ boots میرے خیال سے بہت بڑے تھے شان مسود tried جب بھی وہ aggressive کھلنے کی کوشش کرتے ہیں 24 run کر کے he goes back امام بھی اسی طریقے سے out ہو چکے ہیں اگر وہ aggressive جا رہے تو بابر plays in his shell سرفراز ان کا resurrection ایک طریقے سے ہوا ہے and ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ اگر pitch کو سونگنا ہے تو آپ بھیج دیں جنابی علی I'm sorry I'm forgetting the name سعود شکیل کو آپ بھیج دیں اگر pitch سونگنی ہے اور آگا سلمان آخر میں کیا تمام طرح players کو آج اپنے style کو بدلنا ہوگا pitch کو دیکھتے ہوئے یا پھر اسی طریقے سے continue کرے جس طرح سے continue کرتے ہوئے دیکھئے آپ اس match کو approach کیسے کریں this is not the final day of the world test championship اور آپ کو ساڑھے چھے رنز کی ایوریج سے رنز بنانے ہیں اس کو جیتنے کے لئے ہمیں تو ساڑھے تین ساڑھے تین ساڑھے تین رن نوے اوورز کراچی میں پورے ہو رہے ہیں 320 آپ کو چاہیے جیتنے کے لئے 3.5 کو ملٹیپلائے کریں آپ 90 کے ساتھ you will reach up whatever it is ہمیں کوئی بہت overly aggressive ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ بینگ بینگ وہ ضرورت ہی نہیں ہے just go and play your normal game کراچی کی وکٹ پہ ساڑھے تین پہنے چار رنز پہ بیٹنگ کرنا it's not a big deal but خدا کے لئے play positive cricket جس وقت یہ اپنے mental shell میں جائیں گے جس وقت یہ خدا نہ سب سے پہلے سوچتا ہی ہمارے دو کھلاڑی آؤٹ ہمارا ایک کھلاڑی آؤٹ ہو میر حمزہ سے کوئی امید میر حمزہ کا first class اگر آپ record بھی دیکھ تو کچھ نہیں ہے I really don't know میر حمزہ کو بیجنے کی I don't understand this night watch man thing seriously speaking I'm interested آپ پھر opening night watch man سے کر بیجنے کچھ آؤٹ بیٹس من بیجنے کچھ کرکیٹ کی چیز سمجھ میں نہیں آتی مگر ہم creative thinking کرتے نہیں اس لئے ہم نے night watch man بیج دیا وی ہم نیوز کی پاکستان کے ان form بیٹس من ابھی کھیلنے ہیں پہلے دوسرے سیشن کو تین ساڑھے تین کی جو ٹپیکل ٹیس میچ میں تو یہ آج کل رن ریٹ ہوتا ہے اس میں بیٹنگ کریں آپ خود دیکھیں گے نیوز لنڈ وی انڈر پریشر اور وہاں ان سے غلطی آنگی میک آگی سی عدیل میں سوال ہی کرنا چاہتی پہلے تو جمعہ مبارک مجھے بتائیں کہ کل ونڈے سکوڈ کا بھی اناؤنس ہوا ہے اس اناؤنس منٹ کو کیسے دیکھتے آپ ہاں جی بلکل اچھا سوال کیا آپ نے شاہد خان آفریدی صاحب کی بحیثیت انٹرم چیف سیلیکٹر یہ اونلی اپوائنٹمنٹ جو کر کے جا رہے ہوں گے بکوز اس کے بعد ان کا مینڈیٹ ہے وہ وقتی طور سے ہمیں نہیں بتا آگے کیا پلان ہے لیکن ختم ہو جائے گا دیکھئے اس ٹیم کو دیکھ کر ایک چیز کا مہک اندازہ ہو گیا کہ یہ پاکستان کے ورلڈ کپ کی تیاری والا سکوڈ نہیں ہے کیونکہ پاکستان کے تین فرنٹ لائن بولر اس سکوڈ میں شامل نہیں ہے شاہین شاہ آفری دی ہارس رعوف اس وقت شامل نہیں ہے جو سب سے اور پریشان کن بات ہے پاکستان کے لئے وہ یہ کہ شاداب خان جو میرے خیال سے پاکستان کے وائٹ بال کرکٹ کے بیسٹ پلئیئر ہیں وہ بھی شامل نہیں ہے ہبارٹ ہریکین کے حوالے سے لیکن مجھے مہک جو حیرت ہوئی وہ یہ ہوئی کہ انہوں نے تین سال پہلے اپنا آخری پاکستان کو ریپریزنٹیشن انہوں نے دی تھی گرین شرٹ پہنی تھی ہارس کی پاکستان کپ جس بلوچستان کے لئے کھیل رہتے کوئی خاطر خواہ کار کردگی نہیں تھی اگر آپ کو میڈل آرڈر کو کنسولیڈیٹ کرنا تھا عمر امین ان سے بہتر چوائز تھی لیکن جو مجھے پرابلم پاکستان کے سکوارڈ میں نظر آ رہی ہے ہمارے پاس کوئی فنشر اس وقت نظر نہیں آرہا شاداب کی غیر موجودگی میں محمد حارس ایک بہت اچھا پروسپیکٹ پاکستان کی اس ٹیم میں شامل ہو سکتے تھے حارس خاص سور سے ایسا کھلاڑی ہے جس پہ ہمیں انویسٹ کرنا چاہیے محمد حارس پیشاور کے وکیٹ کیپر کی بات کر رہا ہوں شاہد آفریدی اگر ایک بیسٹ کام کر کے جا سکتے ہیں پاکستان کو بیس کھلاڑی جاتے ہیں کائد اعظم کے ریکارڈ نکالو پاکستان کپ کے ریکارڈ نکالو دیکھو کہ اس کا بیک اپ کون ہے اس طرح ہی لے کر چلنا پڑے گا اگر آپ پوچھیں کی میں اتنا مطمئن نہیں ہوں اس کوڈ سے ای ایک چیز یہ کہ میں پچھلے ٹینور یا یہ ٹینور کمپیر نہیں کار رہا یہ پاکستان کرکٹ کا مسئلہ ہمارا فائیو یا پلان ہمارا ٹین یا پلان ای رون نو ہم دیگر اقوام کو دیکھیں آسٹریلیا کو دیکھیں اینڈیا کو دیکھیں they have got their at least two years three years plan but when it comes to our cricket مجھے یہ جو ٹیم announce مہیندر سنگھ دونی نے کیا تھا انہوں نے آتے ہی مہیندر سیواغ باہر گاؤم گمبیر باہر even سچن ٹنڈول کر پہ آواز اُڑ گئی تھی کہ جو پلیئر ٹی ٹوینٹی کا یا ونڈے کا فیلڈنگ میں یوٹیلیٹی پلیئر نہیں وہ ٹیم میں نہیں ہو سکتا انڈیا میں شاید دونی سے پہلے اس کیلبر کا پلیئر گنگولی بڑا سپتس کپتان تھا لیکن ظاہر ہے وہ ایکیومن نہیں تھا جو اگر سکسیس کی بات کریں انڈیا کی جتنی بھی دونی کے بعد لانگ ٹرم پلاننگ ہو انڈیا ہمیں یہ بات نہیں ماننی پڑے کہ کچھ بائیلیٹرالز کے علاوہ کچھ جیت نہیں پا رہا رہا اس وقت کل جو انڈیا کی ٹی 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 پاکستان کا پرابلم فیسل is not پرابلم پاکستان کرکٹ بور is with us the people ہم لوگ long term planning پر believe نہیں کرتے پاکستان کرکٹ board is just a reflection of who we are اب یہ دیکھئے کہ long term planning forget the fact کہ ہم team selection کی بات کر رہے ہیں ہم تو پی سی پی سی پی 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 constitution اٹھا کے آپ basket میں ڈال دیتے ہیں آپ کو بندے کو لانا ہے اس کو وہاں پہ place کرنا ہے آپ نے ایک six team کا بنائیا domestic cricket جس میں آپ نے invest کیا آپ نے regions بنائے آپ حیران ہوں گے ان regions کی پوری organogram ہیں وہاں میں لوگ ہیں جو department میں کام کر رہے ہیں now these people are going to lose their job ان کی نوکری جانے کی کوئی بات نہیں کر رہا سو ہم تو اس وقت کرکٹ کی اوور آل administration میں کوئی لانگ term پلاننگ کا game نہیں ہے team کی selection تو بہت بعد میں آتی ہے but you are absolutely right future کو دیکھ کے بنانا چاہیے میں تب ہی کہ رہا ہوں میں تھوڑا سا disappointed ہوا یہ دیکھ کر جو کل team announce ہوئی ہے i think future کو دیکھ یہ team نہیں بنائی ہے you are absolutely spot on یہ اگلی series کے لیے بنائی گئی ہے اچھا ادیل میں یہ پوچھنا چاہی تھی کہ ہم نے دیکھا کہ انگلینڈ کی team گئی ہے کھیل کر اور وہ ہمیں یہ سکھا کے گئی ہے کہ جو test series ہوتے ہیں وہ ہمیشہ تیز کھیلنی پڑتی ہے ہم نے دیکھا ہمارے کچھ players اچھا بھی کھیلے انہوں نے century بھی کی ہماری کرکٹ تیز نہیں ہمیں شاید سبق سیکھنا چاہیے تھا کہ ہمیں اپنی test series جب بھی ہم کھیلیں تو وہ تیز ہونی چاہیے دیکھئے مہک it just can't happen that one fine day you wake up and you say that we can't cricket as 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 ben stokes یا for that matter سکلین مشتاق aggressive ہیں کہ آپ ان کو برینڈن مکالم سے compare کر سکیں گیم ساری mindset کی ہے پھر اس کے بعد بات آتی ہے کہ آپ کے پاس جو کھلاری ہیں کیا وہ اس form آف cricket کو سپورٹ کر سکتے ہیں بین ڈکٹ کی اگر ہم بات آئیں گے ڈکٹ انہوں نے اپنی ٹیم کی سیلیکشن اپنی اس چیز کی بنیاد پہ کی کیا ہم اپنی ٹیم کی سیلیکشن رمیز راجہ کو میں سنا کہ ہم ٹی ٹوین ڈی پلیئرز کو ٹیسٹ میں کھلائیں گے for god sake کس طرح کی یہ statement ہے یہ آپ صرف محس سوچ آن این آف کر کے محس یہ نہیں ہو سکتا اگین آپ کو ایسے لوگ لا کے ان پوزیشن پر پلیس کرنے پڑیں گے خدا نہ خاصتہ آج نیوزیلینڈ پاکستان کو ہرا آکے چلا جاتا ایک unusual سی بات ہوگی کہ نیوزیلینڈ بھی ہمارے ہوم سیریز میں آکے ہرا چلا جاتا ہے نیوزیلینڈ تو کوئی سات رہن چھہرنز پہ بیٹنگ نہیں وہ ٹپکل ٹیسٹ کرکٹ کھل کے جا رہے ہیں وہاں ہمیں کونس سٹائل چینج کرنا پڑے گا بنا رہے ہیں اپنے سٹائٹس کو بہتر کرنے کی یا پاکستان کرکٹ بورڈ کہاں سے یہ آرڈرز آ رہے ہیں میں صرف یہ سوچتا ہوں کہ اگر یہی کوئی بات بیٹھا کانپور ٹیسٹ کے حوالے سے یہ بول دیتا رکھے تاکہ آپ کا موڈ بھی اچھا ہو لیکن جب بات آ جائے اشیاء خورو نوش کی اور خاص طور پر بیسک نیسیسٹی آٹے کی اور جب اس کا بہران شہدت اختیار کر جائے ملک بھر میں تو پھر کیا یہ موڈ ٹھیک ہوگا تین سال میں تقریبا تین سو فیصد پہلے تو اس کی قیمت میں اضافہ ہوا تین سال پہلے جو آٹا تیس سے بتیس روپے فی کلو مل رہا تھا اب وہ ایک سو تیس روپے سے زیاد میں فروغ دھو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ دو وقت وہ بھی نہیں مل رہا آخر ایسا کیوں ہو رہا ہمارے نمائندگان ملک کے مختلف شہروں میں موجود ہیں ان سے ہم صورتحال جانیں گے سب سے پہلے ہم رخ کریں گے کراچی کا ہمارے نمائندگان رزوان عالم نے ہمیں جوائن کیا ہم ان سے بات کرتے ہیں رزوان آٹہ فی کلو کتنے روپے کا ہے یہ بہران کی صورتحال کیفیت کیا بتائی ہے جی بلکل دیکھیں کراچی میں ملک بھر کی صورتحال آٹے کے حوالے سے بگڑتی جاری ہے کراچی میں آٹے کا بہران شدید تر ہوتا جارہا ہے کراچی میں آٹے کی قیمتیں اپنی تاریخ کی بلند ترین سطح پر جا پہنچ ہے چکی کا آٹا ایک سو ساٹھ روپے کی سطح پر جا پہنچ ہے ریٹیل میں اور جو عام آٹا ہوتا ہے فائن آٹا جس کو کہتے ہیں یا راشن کا آٹا اس کی قیمتیں بھی 145 روپے کی بلند ترین سطح پہ جا پہنچ فرام کرنا ہوتا یہ ساڑھے 600 روپے میں فرام کی جاتا ہے دس کلو آٹا یعنی پیسٹ روپے کلو لیکن یہ چند مقامات پہ بیچ رہے ہیں زیادہ تر گندم بتایا ہی جا رہا ہے ہمارے سورسز یہ بتا رہے ہیں کہ زیادہ تر گندم جو اوپن مارکٹ میں آٹا مل مالکان بیچ دیتے ہو اور کروڑوں روپے کمارے ہیں اس دھندے میں تو اس سارے معاملے کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ موجود ہیں کراچی ہول سیل گروسرز ایسیویسیشن کے چیئرمن عبد الرعوف ابراہیم جو اس سارے معاملے کو بڑے قریب سے دیکھ رہے ہیں ان سے دیکھیں ٹائم پہ ڈیسیجن لیا نہیں فیڈرل گورنمنٹ نے ہمارے پاس آٹھ ملین ٹرن کم تھی گندوں زہر سی بات ہے وہ ٹائم پہ ڈیسیجن لینا تھا اب بھی ڈیسیجن لے لیں ورنہ پینک سیچویشن ہو جائے گی اور آٹا دو سو روپے میں ملنا مشکل ہو جائے گا دسمبر اکتیس دسمبر سے پہلے تک گندوں کس ریٹ پہ بکری تھی اور اب کس پانچ دن میں کتنا اضافہ ہو گیا بتائیے آٹے میں بیس روپے گندوں میں بیس روپے اور اس سے مطلب یہ نہیں کہ کوئی آپ کو مل جاتی ہے وافر مقدار میں وہ بھی ہر روز کے باؤ ہیں ایک گھنٹے کے باؤ چل لیں اس کا مطلب پینک سیچویشن ڈیکلیئر ہو چکی ہے گورنمنٹ کو فیل فور اکدام آمد اٹھانے پڑیں گے ورنہ یہ عوام لوٹے گی آٹا دو آٹا دو یہ آواز آنا شروع ہو جائیں گی آٹا نہیں ملے گا گورنمنٹ کے پاس بھی سٹاک پڑھا گندم کا اتنا وہ کیوں اگر اگر اوپن مارکٹ میں فروغ کر دے اور ریٹ فکس کر دے تو گورنمنٹ ریٹ اپنی بہال نہیں کر سکتی آپ نے بہت اچھا سوال کیا گورنمنٹ اپنی ریٹ بہال کرنا ہی نہیں چاہتی ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں اگر ریٹ بہال کرنی ہوتی تو یہ عالم نہ ہوتا دوسری بات آپ جو کہہ رہے ہیں کہ گندم جو غداموں میں پڑی ہیں میں تو یہی کہوں گا کہ سبسریڈی سسٹم فلور مل کا اس کو ختم کر دیا جائے اس کو اوپن مارکٹ میں اوپن کر دیا جائے گندم کو سب کی جگہ میں جا رہے ہیں آپ دیکھیں فوڈ ڈیپارٹمنٹ بھی ہے تو فلور مل مالکان کے پاس بھی جاتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کوئی بچا ہوا ہے میں دودھ کا رنگ ہوں ہوں ہر آدمی اپنی گنگا میں ہاتھ دو رہا ہے لیکن دیکھیں غریب پر رحم کریں غریب پر رحم کریں روٹی کیسے کھائے گا پہلا سوال یہ تیس روپے کا نان ہو جائے گا پھر کیا کرے گا تیس روپے روٹی ابھی آواز دے رہے وہ بھی اسی گرام کی سو گرام کی روٹی نہیں دے وہ دیکھیں سرکار نے بھی کافی ساری گندر مقامات پر سٹال لگتے اور جہاں لگتے ہیں وہ عوام کا بے پناہ رش لگ جاتا ہے عوام اور اسی وجہ سے ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ آٹے کی فرام طلب و رسد میں بہت زیادہ فرق آیا اس کی وجہ سے بھی پریشہ دباؤ آیا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ آٹے مسلسل بڑھ رہی ہے اور حکومت کی رٹ کہیں نظر نہیں آرہی کراچی کی تو صورتحال ہم نے آپ کو بتائی ہمارے ساتھ ہمارے دیگر نمائندگان فیصلہ سے ریدہ سندو موجود ہیں اور پشاور سے سجاد ہیدن ہمیں جوئن گیا محق غالباً پہلے ہم پشاور کی برخ کرتے ہیں پشاور سے سجاد آپ بتائے گا کیا صورتحال ہے پشاور میں آٹا نہیں مل رہا لوگ اسی طرح سے پریشان شکوا کرتے نظر آ رہے ہیں پشاور میں آئٹا تیرہ ہزار روپے تک پہنچ چکی سو کلو گرام گندم کی قیمت اسی وجہ سے وہاں پر آٹے کے ریڈ بتا رہے ہیں وہ انتیس سو روپے میں بتا رہے ہیں بیس کلے آٹھا تو یہاں پر آج تو اٹھائیس انتیس سو ریٹ ہے پشاور میں لیکن میرے خیال میں یہ دوپہر کے بعد تین آزار تک پہنچ جائے گا کیونکہ آٹھا نہیں ہے مارکیٹ میں نہ انہوں نے چھوڑا پنجاب والوں نے وہاں پر زبردست پیرہ انہوں نے لگا دیا ہے تیس آزار کے بجائے پچھا آزار روپے ہم دیتے لیکن ہماری گاڑیاں نہیں چھوڑ دیں مکمل پابندی لگائی ہوئے پشاور میں جو سرکاری آٹھا ہے وہ بھی نہیں آتے مارکیٹ میں تو اب مارکیٹ میں کچھ دکانوں کے ساتھ آٹھا ہے وہ ختم ہو جائے گا پنجاب کے اوپر انحسار کرتا ہے اس معاملے جس کی وجہ سے آٹھا یہاں پہ نہیں آر اور مارکیٹ میں اس ٹیم بیس کلو کی بوری وہ بھی شارٹ ہو چکی ہے ریٹ آج اٹھائیس سو سو چل رہے لیکن ریٹ آج دوپیر کے بعد تین ہزار تک تجاوز کر سکتا ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم بھائیوں کو دیکھے تو انہوں نے بھی روٹی کے خود ساختہ ریٹ جو ہے پچیس روپے سجاد ہی کی بلکل جس طرح سے باقی شہروں میں بات ہو رہی تھی سنتی شہر فیصل آباد میں بھی آٹے کے حوالے سے صورتحال کوئی مختلف نہیں ہے اگر میں یہاں بات کروں آٹے کے ریٹ دن بھڑتے ہی جارہے چکی آٹے کے ریٹ کی بات کریں تو آج 140 روپے کلو میں جو ہے وہ فروخت ہو رہا ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہی دیکھنے میں آرہا ہے اور یہی اور اس کی ایک بڑی وجہ طبقہ غریب طبقہ جو ہے وہ زیادہ تر چکی مالکان کے اوپر انحسار کرتے کچھ اس طریقے سے جو بڑی مقدار میات نہیں خرید سکتے تو ضرورت کے مطابق جو جتنے لو ان کو چاہیے ہوتا ہے اس حوالے سے یہاں سے خرید لیتے ہیں اس طرح سے اس کی ایک اور دوسری بڑی وجہ جو کہ آٹے کے ریٹ چکی مالکان کی جانب سے دن بھڑتے ہوئے دکھائی دے رہے ان کا یہ کہنا ہے کہ گندم کے ریٹ کی بات کریں تو 4500 روپے من میں جو ہے وہ گندم فروغ ہو رہی تھی اور آج گندم کے جو ریٹ ہے وہ 51 زیادہ ہے کہ 15 کلو کا جو آٹا ہے مل کے جانب سے جو ایک فروغ کیا جاتا ہے 15 کلو کا جو تھیلہ ہے وہ 200 روپے میں فروغ دو ہے اور یہ وہ تھیلہ تھا جو کہ 20 کلو کا ہوتا تھا اور اس سے کافی زیادہ کم ریٹس میں ملتا تھا کہا یہ آمیر عبداللہ صاحب ہمیں جوائن کر چکے چواری صاحب سلام علیکم بہت شکریہ آپ ایک بہت اہم ملدے پہ ہم سے گفتگو کر رہے ہیں چواری صاحب ہم نے کراچی سے لے کے پشاور سے لے کے اور پنجاب یہ تمام صورتحال دیکھی ہے آپ کی نظر میں کیا ہے اس کا مسئلہ بہران کیوں ہے قیمتیں کیوں بڑھ رہی ہیں دیکھیں جو بہران ہوتے ہیں کچھ دنوں میں نہیں آتے ان کو ایک ٹائم لگتا اور سیچویشن پہلے بتا دیتے ہیں دو زار بیس سے ہمارا مسئلہ چل رہا گندم کی شورٹیج کا دو زار بیس میں بھی ہم نے پرائیویٹ سیکٹر نے امپورٹ کی تھی اور ہمارا کام کچھ سیدھا ہو گیا تھا پھر نئی فصل آگئی تھی مارچ میں اس کے بعد پھر ہم نے مسئلے کو پسے پوش ٹال دیا دو زار اکیس آگیا اس میں ہمیں شورٹیج کا خدشہ تھا اور شورٹیج رہی گورنمنٹ لیول پر امپورٹ ہوتی رہی پرائیویٹ سیکٹر کو امپورٹ کی جازت نہیں دی گئی حالانگ اس وقت ریٹ بہت اچھے تھے دو سو پچیس سے دو سو ستر دولر تک دو سو پچیس سے دو ستر ڈالر پر ٹن کا ریٹ تھا اور ڈالر بھی ہمارے کنٹرول میں انحصار صرف فصل کے اوپر ہوگا تو ظاہر ہے آپ کو تھوڑی بلیک ملنگ ہو جائے گی پرائیویٹ مارکٹ کی طرف سے اس ہی کا سامنا ہے ہمیں جس کی وجہ سے ہماری یہ پوزیشن آج ہو گئی ہے سوری ایک تو میں آپ کو انٹرپٹ کر رہی ہوں اپنی بات مکمل کیجئے گا دوسرا میرے سوال لے لیجیے گا ہم نے ہمیشہ سے دیکھا کہ اچھی گورنمنٹس کی اقدمات ہوتے ہیں کہ آنے والے وقت کے لیے سٹاک رکھا جاتا ہے کہ خدا نہ خواستہ کبھی کوئی برا وقت آجے تو آپ اس سٹاک کو استعمال کر لیں ایسی کوئی پلاننگ نہیں تھی دیکھیں ایسی پلاننگ شاید پچھلی کہاں پہنچ کیا تو اس سے مہنگائی کا بہت اضافہ ہو گیا جو گندم امپورٹ بھی ہم کر رہے تھے پچھلے دنوں تیرہ آزار پر تن تک امپورٹ ہوئی ہے جو ہائیس ریٹ تھا پیک اگر ہم یہ کام دوزار بیس میں کر لیتے دوزار اکیس کے میڈ میں کر لیتے تو ہمیں چھے سے سات ہزار پہ پر بیک گندم باہر سے آجاتی اور ہم سٹاک مینٹین ہو جاتا اور آج یہ حالات نہیں ہوتے اور اگر ہمارے پاس ڈالر بھی ہوتے ابھی کچھ ریٹ کم ہوا ہوا ہے اگر آج ڈالر ہوتے اور پرائیویٹ سیکٹر امپورٹ کر لیتا نو ہزار روپے میں گندم یہ کھراچی آجاتی پھر بھی آٹی کا ریٹ سو روپے کے اندر ہو جاتا تو کافی چیزوں میں پھسے میں اپنے ملک جو وسائل ہیں ان کی کمی کی بجہ سے بھی ہم کچھ بلیک میں ہو رہے ہیں کہ ڈالر نہیں ہمارے پاس پرائیویٹ پورا ہے شورٹیج کوئی نہیں ہے آپ کو مارچ تک آٹا ملتا رہے گا اس میں کوئی شورٹیج نہیں آئے گی اگر گورنمنٹ اپنا ریٹ جو تیس سو روپے من میں ایشو کر رہی ہے اس کو چاہیے کہ مارکیٹ ریٹ کے اوپر آ جائے پانچ ساڑھے چار روپے من تک اپنا ریٹ کر دے تو جو سٹاک اسٹ ہیں وہ بھی اپنا مال نکال دیں گ اور آٹے کا ریٹ کچھ سٹیبل ہو جائے گا اب یہی حال ہے لیکن گورنمنٹ کو آپ فیربری کے لاسٹ میں انشاءاللہ ہماری سندھ کی فصل آ جائے گی تو حالات کچھ نورمل ہو جائیں گے چاہ چاہ صاحب ایک اور چیز فرمائے گا کیا لگتا ہے کہ گورنمنٹ ایسا اقدامات کیوں نہیں کر رہی ہے جبکہ آپ کو پتا ہے کہ اور ہمیں بھی پتا ہے کہ کرنے چاہیے آپ نے ایک دو مہینے کی بات تو رمضان میں تو ویسے سستے بزار لگتے ہیں یوٹیلٹی سٹورز کے بار ہم لائنے دیکھتے ہیں تب کیا صورتحال ہوگی لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم یہ بھی سن رہے ہیں کہ ملز مالکان کا گٹ جوڑ ہے گورنمنٹ کے ساتھ درست ہے یہ بات ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ آٹے اور اس چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کا کنٹرول ختم ہو جانا چاہیے اس کو اوپن مارکٹ میں کر دینا چاہیے جیسے آپ کی دالیں ہیں آپ کے چاول ہیں چینی ہے جو بھی ہے جس چیز میں گورنمنٹ کا نام آجاتا ہے گورنمنٹ کنٹرول کرتی ہے مسئلے مسائل ہوتے ہیں میں اس کو ڈنائی نہیں کروں گا لیکن مسئلے مسائل ہوتے ہیں ان چیزوں میں ٹھیک ہے بہت شکریہ چوہدری آمیر عبدالللہ صاحب موجود تھے اور کیری فورڈ سٹاک ختم ہو گیا ہے یہ پریشانی کی بات ہے پریشانی کی بات یہ ہے کہ پاکستان جس کو ہم ایک اگریکلچرل کنٹری زرائی ملک کہتے ہیں کبھی آٹیکا بہران کبھی چینی اور کبھی دیگر بہران یہاں پہ جنم لیتے ہیں اور ہم اپنے آپ سے سوال کرنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کیسا زرائی ملک ہے جہاں پہ زراد شارٹ ہو جاتی ہے آگے بڑھتے سوال کا گاؤں ہے سلام پور یہاں صدیوں سے کھڑنیا قائم ہے جہاں ہنرمند ہاتھ سے اونی شالے بناتے ہیں انشاءاللو کی تیاری کیسے ہوتی ہے اور پر مارکٹ میں کیسے سپلائی کی جاتی ہے سامہ کے رمائن جیسے شاہ بودین کے ریپورٹ دیکھتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں سواد کے ایک ایسے گاؤں میں جہاں کوئی بے روزگار نہیں منگورہ شہر سے صرف دس کلومیٹر کے فاصلے پر واقعی اس گاؤں کی ایسی کیا خاص بات ہے یہ ہم آپ کو آگے جا کر بتائیں ہمارے جاری ہیں داگا کی تیاری یہ کون آتا ہے ادھر باہر سے پھر ہم آرٹ میں لگاتا ہے اس سے دیرے دیر آتا پھر کڑی میں بانتا ہے پھر پیس میں ہو جائے گا پھر رول میں لگائے گا کڑی میں اس ہی سے شال بنتا ہے پھر یہ شال کس طرح بنتی ہے پہلے کون پہ ہوتا ہے داگا یہ آرٹ کے ذریعے پہ لیتے ہیں اس کے بعد ہم کھڑی کے ساتھ جھوڑ جیتے اس کے بعد ہمارا کام شروع ہوتا یہ ہم آپ کو دیکھا رہی ہے کہ شال یہ کس طرح بنتی ہے یہ ہم دیکھ رہی ہیں کہ جو جگہ جگہ پہ مشین لگی ہوتی ہیں اور ریوائیت انداز سے ان شال کو اس طریق کیا جاتا ہے ان شال کو پیک کیا جاتا ہے اور ان شال کو مارکیٹ پہ سپلائی کیا جاتا ہے کٹی بن جائے پھر دلائی کرنا پھر رنگائی کرنا پھر باہر سکاتا پھر پھر گاتا پھر 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 مارکیٹ بھیجاتا ہمارے ساتھ موجود ہیں سلامپور کارٹیج انڈسٹری اسوسیییشن کے ایگزیکٹیو ڈائریکٹر حضیر گول صاحب اسلام علیکم جی حضیر گول صاحب بتائے گا کہ یہ جو سنت ہے یہ کب سی یہاں پہ چلی آرہی ہے اور کتنی کڑیا ہے کتنی لوگ برسر روزگار ہیں گاؤں اسلامپور یہ سدیوں پرانی انڈسٹری ہیں جس کے جڑے جو ہے وہ نیپال اور مہچت پردیش اور کشمیر کے کارٹیج انڈسٹری کے ساتھ ملتی ہیں یہاں کے پیٹرنز میں کاری سارا مماثرت ہے تو یہ سدیوں پرانی ایک سنت ہیں اسلامپور میں تقریباً پانچ ہزار کے لگ بگ کڑیا لگی ہوئی ہیں جس میں روزانہ پندرہ ہزار پیسز جس میں لیڈی شال اور ویس پورٹ لانگ پورٹ اور پکول کے لئے کپلا بھی بنایا جاتا ہے اور اس انڈسٹری نے مقامی اور غیر مقامی لوگوں کو تقریباً پچاس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار کی مواقع دی ہو کتنی سیلے کے کتنی تک زنانہ شالے اور مردانہ شالے سے ست سو سے ست سو سے اس میں تقریباً تیس بتیس سزار روپے تک شالے بھی موجود مردانہ مردانہ بھی اس طرح ہزار ناظرین ہم نے آپ کو دکھایا کہ گاؤ سلامپور کے ہنرمن لوگ کس طرح ملکی معیشت میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں اگر کمی ہے تو حکومتی سرپرستی کی ہے اگر اس گاؤ کو سنتی زون کا درجہ دیا جائے تو یہ شالے بیرون ممالک بھی برامت کی جا سکتی ہے چلیں جی ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی ہر کسی کی اپنی پسند ہوتی شال کے حوالے سے میں جو فیصل سے بات کری تھا مجھے شال کا ذکر کیا تھا وہ سٹف ہے پشمینا میں نے اپنی میسی میسیج پر پوچھا کس سٹف کیا بڑا مزے کا سٹف ہوتا ملتا مہنگ لائٹ ویڈ ہوتا لیکن گرم ہوتا کافی زیادہ اب ہی لیں گے بریک بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں کے ساتھ رہیے گا ویلکم باک ونس اگین اب آپ کو بتائیں کہ باغوانی ایک شوق ہے لیکن اس سے صحت مند محول بھی ملتا ہے لہور کی چودہ سالہ فاطمہ نے اگزیمپل سیٹ یہ سوشل میڈیا کو انہوں نے یوز کیا اس لحاظ سے کہ انہوں نے وہاں سے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ان سے سیکھا اور پھر انہوں نے فریش جو ہے سبزیا اگانے کا حصول ممکن بنایا اچھا کس طرح سے ان کو یہ سوچ آئی کس طرح سے انہوں نے سب کچھ شروع کی یہ تو ہم جانیں گے لیکن اس سے پہلے آئیشہ تاکہ ہم آپ کو ریپورٹ دکھاتے ہیں پھر ہم ان سے بات بھی کریں گے کہیں ہرا پیاز اور مولیاں تو کہیں پالک اور ہرا دھنیاں ہرے پتوں میں چھپے گوبی کمان تو یہاں لال لال مولیوں کی بھی ہے بہار چکندر سلاک کے پتے اور پروکری کا بھی ہے احتمام صرف یہی نہیں گاجریں اور آلو بھی ہیں تستیاب فاطمہ کے مطابق فارغ اوقات میں باقبانی ان کی بہترین دوست ہے جو پڑھائی کے بعد انہیں بور نہیں ہونے دیتی یوٹیوب میں سرچ کیا کہ میں گارڈنگ کی ساری کر سکتی ہوں اور سبزیں کی ساری لگا سکتی ہوں پھر میں نے وہ آئیڈیا کہہ کہتے ہیں اپنے گارڈن میں کیا اپنے گارڈن یہ سبزیں لگائی تو وہاں تھوڑی کم پر گئی تو میں نے اپنے گھر کے باہر گرین ایڈیا تھا تو میں نے وہاں بھی لگائی سکتی ہوں فاطمہ کی خالہ کا کہنا ہے کہ بازار کی مہنگی سبزیاں خرید سے باہر ہو رہی ہیں گھر کی تازہ سبزیاں اور صلاحات صحت کے لیے مفید ہیں اٹھ ہمارا آؤٹ نہیں ہوتا اتنی مہنگی سبزیاں ہو گئی ہیں بازار میں آپ جائیں تو تو اب تو مجھے بہت ہی آسانی ہے میرے لیے پالک گھر میں ہے گاجر مولی ہر چیز ہم نے گھر میں لگا لی ہے بچوں میں صحت مند غزائی آدات کو پرواد چڑھانے کے لیے باک پانی بہترین سریعہ ہے باک پانی کے صحت افساد سرگرمی میں مشغول فاطمہ اپنے اس شوق سے رزانہ تازہ سبزیوں کا حصول ممکن بنا رہی ہیں کیمروین جبوہ جیہاں کے ساتھ آئیش و آتا ساما واہور چلنجی ریپورٹ ہم نے آپ کو دکھائی فاطمہ ہمیں جوائن کر چکے ان سے ہم بات کرتے ہیں اسلام علیکم فاطمہ گوڈ مورننگ کیسی آپ وائکم سلام میں سلام میں ٹھیک آپ کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ کیا کمال کر دیا آپ نے آپ صرف 14 ایئرز کی ہیں اور اس 14 سال کی عمر میں آپ نے بہت سارے بڑوں بڑوں کو بڑا سبق دے دیے کہ بھئی سوشل میڈیا اگر آپ یوز کرتے ہیں تو پھر کچھ کام بھی کر لیں یہ شوک کیسے پیدا ہوا یہ شوک مجھے بچپن سے ہی تھا یہ میری ہوبی تھی اور بچپن سے اپنے نانا بھو کو دیکھتی آ رہی تھی کہ وہ پلانٹنگ بہت کرتے ہیں تو میں نے پھر یوٹیوب میں سرش کیا اور میں جب بہت روڑی ہوتی تھی تو اس لائک مائی ہوبی تو میں سرش کرتی تھی سیڈز لاتی تھی اور میں بہتی تھی اور وہ گروہ گئے اچھا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو ایک کانسپٹ ہے آپ کا جہاں پہ دیگر ممالک میں خاص طور پہ یہ جو انڈونیشیا اور ملیشیا اور اس طرح کی کانٹریز ہیں فاریسٹ ایشیا والے وہاں پہ یہ کانسپٹ بہت زیادہ پھلتا پھولتا جا رہا ہے کیونکہ آپ کو پتا یہ آئیلنڈ نیشنز ہیں اور خاص طور پہ جب سی لیول ریز ہو رہا تو ان کی زمینیں کم ہوتی جانی تو انہوں نے اپنے گھروں میں کرنا شروع کر دیا ہے خادمہ کوئی ٹپنگ پوائنٹ سٹارٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جب آپ نے یہ شروع کیا تو آپ کو کتنی محنت لگی یہ کام کرنے میں کتنا وقت لگا یہ پورا کا پورا پروجیکٹ اس طرح لانے میں جس طرح ہم ابھی دیکھ رہے ہیں مجھے تقریبا ٹو منٹس لگے تھے چیزیں کھٹی کرنے میں اور پھر پورا ٹو منٹس لگا ٹائم پہ پانی بھی دینا ہوتا تھا سٹڈیز بھی کرنی ہوتی تھی تو اس لیے پھر لیکس ٹائم لیکس ٹائم اچھا خادمہ مجھے بتائیں آپ نے کہا کہ ٹائم ٹو ٹائم انہیں پانی دینا پڑتا تھا ان کی بڑی دیکھ بھال کرنی پڑتی تھی تو یہ آپ اپنے دن کو کس طرح سے منٹس کرتی تھی دن میں کتنی دفعہ انہیں پانی دینا ہوتا تھا اور وہ چیزیں جو آپ نے کہا نا دو مہینے تو لگ گیا چیزیں کٹھی ہونے میں تو وہ کیا چیزیں تھی وہ سیٹس تھے سوئل تھی اور باقی جو خودائی کا جو سمان ہوتا ہے وہ تھا مجھے میں جب سکول سے آتی تھی واپس تو میں گرمیوں میں تو میرا مسئلہ ہوتا تھا کہ میں دن میں دو دفعہ پانی دوں لیکن اب سردی ہیں سردی میں تھی ضرورت نہیں پڑتی تو میں نے پھر سردیوں میں دن میں ایک دفعہ پانی دیتی تھی ان کو فاطمہ یہ آپ نے اپنے گراؤنڈ لیول پہ یہ کام کیا ہے یا پھر آپ نے اپنی چھت پہ بھی اس طرح یہ کام کیا ہے میں نے اپنے گھر کی لون میں بھی کیا اور پھر یہاں لون کم تھی میری تو اس لئے پھر میں نے گھر کے باہر بھی یہ شروع کیا تو پھر گھر کے باہر پوری بیل بنائی تھی لائک ویجیٹیبلز کی صحیح تو فاطمہ ذرا مجھے بتائیں کون کون سی سبزیاں جو ہیں یہاں پر ہمیں مل سکتی ہیں اگر ہم آئے ہیں آپ کے گھر تو آپ کو پالک ملے گی مولی ملے گی گادر براکلی ٹاماٹر بنگو بھی اور پیاز واو اچھا فاطمہ مجھے یہ بتائیں کہ ہر سبزی کا اپنا سیزن ہوتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی وہ بس ایک جگہ وہ لگی رہتی ہے اور اس کے بعد اس کا سیزن ختم ہو جاتا ہے کیا آپ نے اس میں کچھ سائنس اپلائی کی کہ آپ نے ایک ہی پورشن آف سوائل اس کو بار بار یوٹلائز کیا یہ آپ نے کیسے کیا میں نے سوائل تو سیم ہی یوز کی تھی جو ایک پہ کر رہی تھی ویدر کا بھی ہوتا تھا کہ کبھی بارش ہو گئی کبھی ہو گیا تو اس میں ویجیٹیبلز کو منیج کرنا تھوڑا مشکل تھا لیکن میری خالہ نے میں مدد کی میرے پیرنٹس نے مجھے سپورٹ کیا تو پھر فاطمہ ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھنا جاؤں گا کہ ایک تو سوائل کے ساتھ کیا آپ نے کمپوسٹ بھی یوز کیا تھا پہلی چیز اور دوسری چیز کہا یہ جاتا ہے کہ پیسٹیسائٹس جو ہے نا وہ کیمیکلز وہ سوائل کو بہت خراب کر دیتے ہیں جو دنیا انوائمنٹ فرینڈلی ہونے جا رہی ہے وہ اس کے استعمال کو منع کر دی تو کیا آپ نے اپنی سوائل اور اپنی سبزیوں کو اپنی کراپ کو بچانے کے لیے کوئی نئے طریقہ استعمال کیا یا پھر آپ نے اسی طریقے سے پیسٹیسائٹس کے ساتھ ہی آپ گئی نہیں میں نے پیسٹیسائٹس بلکل یوز نہیں کی کیا کہ میں چاہتی تھی کہ کوئی کیمیکل اور بھرماری نہ پھیلے سب کچھ نیچرل ہی ہو جائے تو میں سوائل لائی تھی سوائل کے اندر کچھ چیزیں کچھ چیزیں کی ایڈیشن کی تھی جس کی ورہ سے پلانٹنگ کی تھی میں ایسے کوئی پیسٹیسائٹس نہیں جوز ہوئے تھے چھیک اچھا فاطمہ مجھے بتائیں کہ آپ نے تو کہنا کہ یہ آپ نے گھر کے لان میں یہ ساری چیزیں کی لیکن اگر کسی کے پاس سپیس کم ہے اور وہ آپ سے انسپائر ہو رہا ہے تو وہ کس طرح سے اپنا کام شروع کر سکتا ہے میرا مشروع یہ ہے کہ ان کو پورٹس کے ثرو کر لینا چاہیے اگر آپ جب آپ ایک پورٹس میں سیو ہو رہے ہو تو پھر آپ کو پانی روٹین سے دینا پھر جب وہ گرو ہوں گے تو آپ پھر اس کو کسی لائک بھرے سے میدان میں آپ اس کو دوبارہ سا کر بولو پھر وہ اچھے سے گرو ہو جائیں گے تو میں تو یہ دوں گی کہ پورٹ پہ پہلے کر لیں پھر وہ گرانڈ میں آجا فاطمہ آخر میں مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے یہ تو کام کیا ماشاء اللہ سے اور آپ خود یہ کر رہی ہیں کیا آپ فیوچر میں ارادہ رکھتی ہیں کہ اس کو بڑے پیمانے پہ نہ صرف انٹروڈیوز کرائیں بلکہ لوگوں تک لے کے جائیں ان کو ٹرین کریں جو لوگوں نے اب بڑے بڑے وسیوریز ان کے پاس جگہ ہیں یا جن کے پاس جگہ نہیں جن کے پاس چھتے ہیں وہ اپنا نہ صرف خود بنا سکتے ہیں بلکہ سوائل کو بھی بہتر کرنے میں بڑا کردار آدھا کر سکتے ہیں تو کوئی ارادہ ہے آپ کا ایسا؟ جی بالکل میری پوری کوشش ہے میں سوشل میڈیا یوز کرتی لیکن ایک لیمیٹڈ ٹائم کیلئے میں فیس بوک پہ بھی پیج ہے جہاں میں کوئی بھی پلانٹ بہتی ہوں یا گروہ کرتی ہوں تو اس کی بچہ کیپچر کر کے اپلوڈ کرتی ہوں انفرمیشن دیتی ہوں شیئر کرتی ہوں اور انشاءاللہ جلد یوٹیوب ٹرانل بھی کھولوں گی اس کے تھو فاطمہ تینکیو سو مچ اور آپ کی سب سے اچھی بات جو کہ اپریشیٹ کرنے والی ہے وہ یہ یو ڈونٹ یوز پیسٹیسائٹس اور یہ لیسن دینا بہت ضروری ہے آج کل کے جتنے بھی اگری کلچر چل رہی ہے اس کو کہ آپ پیسٹیسائٹس سوائل کو بہتر کرنے کے لیے پلیز نہ استعمال کریں اس سے سوائل ایروجن ہوتی ہے آپ پیسٹیسائٹس پودوں میں نہ چڑکیں آپ سوچیں نا کیمیکل آپ سبزی پہ چھڑک رہے ہیں اور وہ سبزی میں کھا رہا ہوں تو میرے اندر بھی تو کیمیکل ہی جا رہا ہے فاطمہ تینکیو سو مچ میں ایک بڑا انٹرس سیگمنٹ تھا اور میں چاہ رہا ہوں کہ ہم اگلا سیگمنٹ بھی جو ہے اس کو بھی اس کے ساتھ ہی اس لیے کریں بکاوز یہ دونوں بڑے انٹرکنیکٹڈ ہیں پوری دنیا کوئی جیسے پتا ہے محولیاتی تبدیلی بلکل دونوں محول سے چھوڑے ہیں نا فیصل ہمارا خطہ بھی سب سے زیادہ جو ہے افیکٹ ہوتا نظر آیا پاکستان کو ترقی کے لحاظ سے کلائمنٹ چینج نے بہت زیادہ پیچھے دھکیل دیا ہے سن نے فصلوں کی تباہی سے ملک کو خورا کی اقلت کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے مزرے صحت پانی پینے کی وجہ سے بیماریوں کا پھیلاؤ جو ہے اس کا خطرہ زیادہ بڑھ چکا ہے اور اسی طرح تعلیم کے بنیادی دھانچے کو بھی کافی نقصان پہنچا ہے اب جو ہے حکومت جو ہے اس حوالے سے کیا اقدامات کری ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے اور جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفرنٹ کانفرنس کی تو کانفرنس میں جو ہے مختلف کانفرنس ہوئی اس سے پاکستان نے کتنا فائدہ اٹھایا یہ جاننا سب سے زیادہ ضروری ہے اور اپنا کیس کے اس طرح سپورٹ کیا اس پر بھی بات ہم کریں گے اس طرح مختلف موضوعات پر بات کرنے کے لئے اسلامباد سے موجود ہیں زینب وحید زینب پاکستان کی کم عمرترین کلائمنٹ چینج ایکٹیویسٹ ہیں انہیں شاملے گفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم زینب گوڈ مارننگ کیسے ہیں آپ بالیکم السلام مام تھانکیو سو مچ فور ہائونگ می میں بلکل ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہیں الحمدللہ اچھا زینب مجھے بتائیں کتنی پر امید ہے آپ جنیوہ میں ہونے والی کانفرنس کی کامیابی سے اور حکومت کا یہ کیسا انیشیٹیو ہے میرے حیال میں ایک بہت پر امید اور ایک بہت حوصلہ افضاء انیشیٹیو ہے جب ہم اس کانفرنس کی ڈیٹیلز کی طرف دیکھتے ہیں تو ہمیں صرف انکرجنگ فیکٹس ہی ملتے ہیں اب ہمارے پرائیم منسٹر صاحب کلائمیٹ کاؤز کو پاکستان کے اوپر کلائمیٹ چینج سے ہونے والے نقصانات کے لیے اس کے ازالے کے لیے جو ہم آواز اٹھا رہے ہوں اس کاؤز کو بہت افیکٹیو لیٹ کریں ہمارے فورنڈ منسٹر مسٹر بلاول بھٹو صاحب جہاں پاکستان کا ایک پوزیٹیو چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں وہیں ہمارے جدی چیلنجز سے مقابلہ کرنے کے لیے سٹرائٹیجیز بھی بنا رہے ہیں سب سے زیادہ ہماری کلائمیٹ چینج کی منسٹر مہم شہری رحمان کا دنیا نے مانا کہ انہوں نے پاکستان کے کلائمیٹ کاؤز کو بہت افیکٹیو لیٹ کیا اور جب ہم دیٹیل دیکھتے ہیں اس کانفرنس کی اپنی تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو چیرز ہیں کو چیرز ہیں اور ہمارے پارٹنرز ہیں اس جینیوہ کانفرنس میں وہ بھی ہمارے اس ناریٹیو سے متفق ہیں وہ یونائٹیڈ نیشنز ہیں یونائٹیڈ نیشنز کے اپنے سیکریٹری جنرل جب ابھی ریسنٹی پاکستان میں آئے انہوں نے انکاریج کیا ہمیں انہوں نے حوصلہ افضاء باتیں کی اور میرا خیال ہے کہ تمام ڈیویلپنگ اور ترقی پذیر ممالک میں شاید پاکستان کی حکومت سب سے آگے ہے بلکہ ڈیفنیٹلی سب سے آگے ہے کسی اور ڈیویلپنگ کانٹری کی حکومت ہمیں اس طرح پیش پیش نظر نہیں آتی کلائمیٹ جسٹس حاصل کرنے کے لیے تو میرا خیال ہے بہت پر امید ہوں میں بہت حوصلہ افضاء انیشیٹیو ہے اور مجھے امید ہے کہ یہ ایک پہلا قدم ہے اور سب سے خاص بات یہ کہ اس سے پہلے جو کانفرنسز ہوتی رہی ہیں جیسے کوپس ہوتی رہی ہیں اس میں تمام ممالک کے کٹھے ہو کے اپنی اپنی بات کرتے ہیں لیکن کیونکہ ہم نے اتنے ڈیویسٹریٹنگ فلڈز دیکھیں ابھی ریسنٹی یونائٹی نیشنز ڈیویلپنٹ پروگرام نے کہا کہ نائن ملین لوگ ہمارے غربت میں مزید دھکیل دیے جائیں گے تو اتنے ہمارے شدید حالات ہیں کہ ہم اس کو افورڈ نہیں کر سکتے کہ ہم بس دوسری کانفرنسز میں جا کی اپنی بات کریں ہم نے اپنی کانفرنسز کی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا میں نے آپ کی تصویر دیکھی گریٹا تھینبرگ کے ساتھ بھی اور وہ کلائمٹ چینج کے حوالے سے پوری دنیا میں ایک استیارہ تصور کی جاتی ہیں آپ ماشاءاللہ سے پاکستان میں یو آدھا ینگ ایس تو ٹوک آن دس ماتر کہ جس پہ ہمارا نہ کرکلم بات کرتا ہے نہ سلبس بات کرتا ہے نہ ادارے بات کرتا ہیں کوئی بھی بات نہیں کرتا اب you know it better کہ ہم اتنے بڑے ایمیٹر نہیں ہیں جتنا سادہ نقصان ہمیں ہو رہا ہے مولدیس اتنا بڑا ایمیٹر نہیں ہے جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہے نیپول اتنا بڑا ایمیٹر نہیں ہے جتنا نقصان اس کو ہو رہا ہے جس بیکاؤس کہ ہمارے پاس آئس کیپس ہیں اور وہ آئیس کیپ چائنہ انڈیا امریکہ کی وجہ سے ان کے کاربن امیشن کی وجہ سے جو ہے وہ ملٹ ہوتے جاتے ہیں جس طرح کی کانفرنسز ہو رہی ہیں جس طرح کی پیشے بھی کانفرنسز ہو رہی ہیں are these کانفرنسز انف کیا ہم اپنا یہ انیشیٹیف پوش کر پائے ہیں کہ بھائی there should be a fund اور وہ fund ہونا چاہیے کاربن ٹیکس کے صورت میں کہ جب آپ ترقی کر رہے ہیں the india the u.s or the china اپنی ترقی کر دی رہے ہیں لیکن ہمیں آپ کا نقصان ہو رہا ہے you need to fund us کیا یہ بات ہونی چاہیے اب بلکل یہ بات ہوتی بھی ہا رہی ہے ابھی جو کوپ ٹوئنی سیونڈ ڈیسنٹلی شارمل شہک ایجپ میں کنکلوڈ ہوئی تھی اس میں لوس انڈ ڈامیجز فنڈ فائنلائز کیا گیا تھا اور میرا حیال ہے کہ ایک فرس ٹیپ کے طور پر یہ ایک بہت اچھا انیشیٹیف تھا جیسے آپ نے بات کی یہ ایک جسٹس کا مسئلہ ہے جو ڈیویلپٹ گلوبل نورت ہے جو ویسٹرن کانٹریز ہیں آج ان کی ترقی وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اپنے بربوتے پر ترقی کی اس ترقی کی رقم اس کی کوسٹ ہم جیسے غریب ممالک نے پے کی ہے اور ان کی ترقی کے تمام منفی اثرات ہم جیسے ممالک پر کلائمیٹ چینج کی صورت میں پڑ رہے ہیں یہ کلائمیٹ چینج صرف موسمیاتی تبدیلی نہیں ہے یہ ایک جسٹس کا مسئلہ ہے یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے نائنصافی ہے اور ہمیں اس کے اگنس لڑنا ہے تو loss and damages fund جس کی میں نے ابھی بات کی وہ شاید COP27 میں تب تک انکلوڈ نہ ہوتا جب تک پاکستان کا اتنا vehement اس کی اوپر زور نہ ہوتا ہماری presence کے باوجود COP27 میں یہ جو loss and damages fund ہے اس کو فائنلائز کرنے میں delegates جو ماں موجود ہیں انہیں بہت لیٹ کر دیا انہوں نے بہت ڈھیل ڈھال اس میں دکھائی لیکن پاکستان کا میرا حیال ہے ایک بہت بڑا stance اس میں تھا اور ہم نے بہت push کیا ہے تو میرا حیال ہے کہ ہم اس cause کو lead بھی کر رہے ہیں اور میرا حیال ہے کیونکہ climate change ظلم ہے تو کچھ نہ کہنے سے بھی چھن جاتا ہے عزاز سخن ظلم سہنے سے بھی ظالم کی مدد ہوتی ہے تو اس ظلم کے against ہم ہی lead کر رہے ہیں آواز اٹھانا کیا کیا بات ہے لیکن ظلم دیکھیں کانفرنسنس ہو رہی ہے بڑی اچھی بات ہے ہم اپنا issue اٹھا رہے ہیں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اگر ground level کے ہم بات کریں تو اس ground level پہ تو عوام ہے نا عوام کو awareness دینا عوام کو وہ محول دینا بڑا ضروری ہے جیسا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جی جگہ جگہ پر درخت کٹے جا رہے ہیں درخت کٹ گئے محول آپ کا کیسے بچے گا گندگی غلازت ہے جہاں پر کورا ہے وہیں پڑا رہتا ہے ہفتوں پڑا رہتا ہے اس نہ تو آپ کا محول صاف نہیں ہوگا جب بچوں کو سکول میں awareness نہیں دی جائے گی جب بچے دیکھیں گے کہ درخت سکول میں بھی کٹ رہے ہیں گلیوں میں بھی کٹ رہے ہیں تو ہمارے بچے ایسا ہی فیوچر پھر دیکھیں گے اور فیوچر میں ایسا کریں گے تو بچوں کو بڑوں کو ایک safe future دینا ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے بلکل I definitely agree with that جب ملان میں pre-cop 26 conference ہوئی تھی last year اس میں میں نے یہی شانس آگے رکھا تھا اور میں نے دنیا کو یہ بتایا تھا کہ پاکستان میں ایک new curriculum ایک single national curriculum ابھی انٹروڈیوز ہو رہا ہے اور prime minister youth program اور special advisor to the prime minister ma'am شیزہ فاتما کے ساتھ مل کر میں اس بات پہ زور ڈال رہی ہوں اور ان کے ساتھ مل کے ہمارا plan بھی ہے کہ آئندہ future میں ہم single national curriculum میں اس کو انکلوڈ کریں گے اور میری حکومت سے بھی request ہے کہ چھوٹی classes سے اس کو curriculum میں ڈالیں تاکہ جب ایک معاشرے میں گراونڈ گراسروٹس لیول پہ شعور پیدا ہوگا تب ہی ہم اس future اور ہم اپنی youth پہ rely کر سکیں گے کہ وہ future میں بڑے ہوں گے اور ہمارے climate change سے conscious ہو کے اپنی policies بھی بنائیں گے ٹھیک ہے زینب بہت شکریہ آپ ہمارے ساموجود تھی گفتگو کر رہی تھی ہم ہمیشہ یہ کہہ دیتے جی کہ گورنمنٹ کچھ نہیں کہہ دیئے ایک دفعہ سوچیں کہ آپ اپنے محول کو کیا دے رہے ہیں کہ آپ اپنے محول سے دوستی کریں محول سے دوستی کرنا بڑا ضروری ہے سوچیں گاہ ضرور اچھا جی ذرا آگے بڑھتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ فیصل ہر جگہ چلے جاتے ہیں جہاں کھانا پینا ہوتا ہے وہاں تو فیصل اکیلے چلے جاتے ہیں مجھے نہیں لے کر جاتے ہیں اب فیصل گئے ایک ایسی گلی میں جہاں پر شروع سے لے کے نا نکڑ تک نکڑ پنجابی میں ہم کہتے ہیں کونے کو جی بلکل آخر تک جو ہے بریانی ہی بریانی ہے ڈیفرنٹ ٹائپس کی بریانی آپ کو مل رہے ہیں لوگ یہاں پر دور دور سے آرہے ہیں اس گلی میں ایسا بریانی کے علاوہ ایسا کیا خاص ہے بریانی تو خاص آئی مجھے بھوک لگنا شروع ہوگی تو ذرا چلتے ہیں دکھاتے ہیں آپ کو کہ فیصل نے کیا دیکھا کیا کھایا کس نے انجوائے کیا تو ذرا دکھائیں بھئی مجھے بریانی کے لیے ہاتھ چلا بھٹا ہاتھ چلا گلی کر بھٹا زبردست سب سے اٹکے دائی کا اس کا لڑکا ناسی آیا ہم کھانے کے لیے کھتری بریانی بہت زبردست امدہ چیز ہے پانچ پار چلے گے دس پار چلے گے ہاتھ چلا شابا 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 آنے دو بھائی کو آنے دو بھائی کو سوچ جو میرے دوڑا آگے بھائی آگے آپ نے ویسے بریانی کے کئی مختلف جگہوں کا رخ کیا ہوگا دکانوں کا یہ پوری بریانی گلی ہے اور پتہ نہیں کتنے سالوں سے چل رہی ہے توانے طرح جانتے ہیں کہ یہ مشہور کیوں ہے خطری بریانی نام کیوں ہیں اس کا یہ خطری نام کیسے پڑا یہ خطری ایک اصلا میں ہمارے کاشت ہے خطری بریانی برادری اور خطری بریانی تا اس کا نام لوگوں نے خطری 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 سے فیمس کر دیا ووجبور نے نوار کو بھی لگوانا پڑا خطری بریانی اسی وجہ سے کام کے عرصے سے چل رہا ہے؟ تقریباً اس شوپ کو پچیس سال ہو گئے اور اس کو کام کو تیس سوپ پر سال ہو گئے میں تو پیدا بھی نہیں ہوں تو والی صاحب کرتے تھے کام ہمارے ہمارے اپنے مسالے ہوتے ہیں تو اس بریانی کا یہ ہوتا ہے اس میں تیہ نہیں لگی گی ہوتی ہے مکس ہوتی ہے اس کے اندر یہ اسپیشلی بات ہے کہ نچھے مسالہ ہوتا ہے اوپر رائس ہوتے ہیں اسی وجہ سے ہمارے کشنمر لائک کرتے کہ نچھے کا مسال لگا فرمائش کرتے ہیں اسی وجہ سے چلو آپ اپنا کام میں بزی رہو یہ جو گلی ہے بریانی گلی بہت ہی مشہور کراچی کی اور دور دور سے یہاں لوگ آتے ہیں ہم آپ کو پوری گلی دکھاتے ہیں کہ یہاں پہ دکانوں میں بھی اور سامنے یہ ٹھیلوں پہ بھی بریانی ملتی ہے تو چلیں آپ کو ذرا ٹور کرواتے بریانی گلی ایک اور ہمارے ساتھ بڑے ساتھ موجود ہے اسلام علیکم علیہ السلام بھائی کیسے آج صاحب خیریت سے الحمدللہ آپ کی دعائی چاہیے اچھا یہ بتائیں کہ پوری بریانی گلی جو ہے ماشاءاللہ سے یہاں پہ یہاں سے شروع وہاں سے وہاں تک تو کب سے چل رہی ہے یہ معاملہ پانچ روپے کی پلیٹیں کو میں بیچ رہا ہوئے ہیں اس کے بعد تو بہت سارے آگئے یہاں پہ جس وقت پانچ روپے کی پلیٹ آپ بیچتے تھے اور آج جتنے کی بیچ رہے ہیں لوگوں کے رش میں کمی ہوئی ہے کیا لوگوں کے رش میں کوئی کمی نہیں ہے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ ہی ہے جو ہے بلکہ اور بڑھتا ہے لوگ پورے کراچی سے آتے ہیں بلکہ پنجاب سے بھی آتے ہیں پوری مطلب پاکستان سے لوگ آتے ہیں سمجھ لو پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یہاں کی بریانی کھانے ہم اور لوگوں سے بات کرتے ہیں نکالو یار لوگوں نکالو ان کو بھی دید ہو رہی ہے ان کو بھی بریانی کھانی ہے ہم بھی چلتے ہیں بھائی آپ گلی گھومتے جائیں بریانی ختم نہیں ہوگی ایک اور پاکستان سے محدود ہے السلام علیکم علیکم سلام خاتری بریانی جو پوری گلی مشہور ہے یہ آپ لوگ سارے ایک ہی خاندان کے الگ الگ ہوئے اس کے پیسے کھانی کیا ہے اس کے پیسے یہ ہے کہ ریل جو بات ہے ہمارے عمر جی روکریہ افتاد ہے ان کا کاؤنٹا نہیں لگتا ان کا پکوان ہے خاتری بریانی کو نام دینے ہا لے تب کے باپ ہوئی ہے بھڑو بھائی کو انہیں بھڑو بھائی میرے والد کھانے ماشاءاللہ اور پہلے انہوں نے پھر کیا پھر آپ نے کیا گیا جی جی الحمدلہ ہمارے پکوان کو دگایا ہے تو تیس کال کو ہوگا کم ہوگا سب کلیم کرتے ہیں کہ ہم اتنے سال سے اور ہم اتنے سال سے لیکن ہمیں گھومتے پھرتے اس گلی میں پہ گہتا ہے نا گلیوں میں گھومیں گے تو کئی کہانیاں ملیں گی ہمیں یہاں کی سب سے پرانی کتاب ملیے کہانے کی چجا اسلام علیکم یہ بتائیں یہ تصویر بھی ہے نا وہ تصویر بھی دی جائے گا یار درہا میں اس تصویر کے ساتھ ریالیٹی بھی دکھاؤں گا کتنا عرصے سے کر رہے ہیں میں ایٹی تھیلی سے میں نے کام سکر رہا تھا پکانے کا تین سور پر مجھے ملتے تھے دیاری ان سے پھر انہوں نے ایک دو دبا انہوں نے بھی لگائی میرے استاذ اللہ مخبرت کے رہے آج ہی عمر جی روکڑی ہے انہوں نے کیا اس کے بعد بھی مجھے بھلک جا بیٹا اب تو اپنا کام کر یہ میں تیرے کو بغستا ہوں جبچہ میں ناللہ باگ یہ اصل میری اوقات یہ ہے یہ اقبال صاحب یہ آپ ہے ماشاء اللہ جوان تو ابھی بھی ہیں ادھر ہی ٹھیلہ لگایا ہے نہیں ٹھیلہ میرا وہ کھڑا ہوا کامنا ہے ابھی وہ اندر گلی میں لگا تھا اندر گلی میں لگا تھا آپ نے پہلی پلیٹ جو بیچی دی کتنے کی بیچی دی پانچ روپے کی بیچی دی میں نے پانچ روپے پھر سات روپے پھر دس روپے اس طرح بھی نے کلایا میں نے گاڑی کھڑا ہے یہ میرے ہاتھ میں جو ہے نا یہ تاریخ کا ایک ایسا ورق ہے جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم پرانی فلمیں دیرہ دیکھیں تو تھوڑا یاد تازہ ہوتی ہیں یہ تاسی سے یہاں پہ ہیں چانچا شکریہ بہت شکریہ بہاروں پھول برسا میرا محبوب آ گیا آئی صاحب بریانیاں تو بہت کھائی ہیں لیکن بریانی گلی میں بیٹھ کے بریانی کھانے کا کیاکسپیرینس ہوتا ہے یہ میں اب آپ کو کیمرے کو اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو دکھاتا ہوں دھواں نکل رہا ہے اس کا دھرم گرم آئی صاحب لوگ ایسا ہی دور دراز علاقوں سے کھانے نہیں آتے تو آپ بھی اگر اپنے جمعے کو کسی بھی اور دن کو بڑا زبردست چاندار اور زوردار بنانا چاہتے ہیں تو آجیں کچھری گلی اور کھالے یہ بریانی جواب نہیں جانی بہت بمبار بریانی ہے ساہیں واقع بمبار اور ایک دم بمبار بریانی ہے بوٹی مسائلہ دلوا بھائیوں کا کافی دور سے لوگ آتے کھانے ہم وہ رنگی ٹراؤن سے ادھر صرف بریانی کھانے ہے جو نہیں کھائے گا وہ پچھتا ہے سلام ہے بریانی کو ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے جیسے کہ ہم سب کو پتائیں کہ مہنگائی کا دور دورہ ہے توفان روکنا یقیناً حکمرانوں کی ذمہ داری تو ہے متاثر عام آدمی ایسی صورتحال پر حکمرانوں کو ہی برا بھلا کہتا ہے لیکن اس کا دیکھی ایک دوسرا پہلو بھی ہے اور وہ یہ ہے کہ بازاروں میں دکاندار طبقہ تاجر طبقہ ناجائز منافع خوری میں اس حد تک مگن ہے کہ اسے نہ خدا یاد نہ ہی موت یہ ہم کلیرفائی کر دیں کہ ہو سکتا ہے سب یہ سب نہ کرتے ہوں ساری کی ساری برادریز میں ملافظ نہ ہو لیکن جیسے کہ کہتے ہیں کہ کچھ کالی بھیڑے تو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں اب صورتحال کچھ ایسے کہ دو سرپے والی چیز بارہ سو کی بتاتے ہیں اور تھوڑی سی اس میں اوپر نیچے تو ہو جاتی ہے تو ہزار کی دے دیتے ہیں لیکن ایک تو ناجائز منافع خوری اور دوسرا یہ کہ مال بھی پورا نہیں ملتا آپ کو آپ کو جو چیز مل رہی ہے اس میں ملاورڈ بھی ہوتی ہے اور یہی باوالی بھی چیزیں ہوتی ہیں اب حد یہ ہے کہ ایک پانی کی بوتل جس پہ اس کی قیمت تک لکھی ہوتی ہے منافع رکھا جا رہا ہے ناجائز منافع خوری کے بارے میں اسلام کیا کہتا ہے اس کے ساتھ بڑھ کے یہ بھی بات ہے کہ ہم اگر اس کو دینی لحاظ سے دیکھیں تو کیا کوئی حد مقرر ہے کہ ہماری اگر جو کاؤسٹ او پروڈکشن ہے جتنی پیداواری لاغت ہے ہم اس کے اوپر کتنا اپنا مارجن کتنا منافع رکھ سکتے ہیں کیا اسلام نے اس کی کوئی حد مقرر کی ہے اس سب پر بات کریں گے اسلامی سکولر مجھے بتائیں کہ سب سے پہلے اسی سے آغاز کرتے ہیں کہ یہ ناجائز منافع خوری تو ہم نہ صرف عام مہینوں میں بلکہ اپنے مبارک مہینوں میں بھی دیکھتے ہیں تو یہ تو ایک ایسا ناسور ہے جو ہم سے جڑا ہوا ہے میں بات کا آغازہ جہاں سے کرنا چاہوں گا کہ کیا دین نے کوئی حد مقرر کی ہے تاجر برادری کے لیے کہ اگر ان کی پیداواری لاغت سو روپے ہے تو اس پہ کتنا وہ پروفٹ آف مارجن رکھیں اس حوال میں اس ذاوئی سے بھی آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اس دین کو اس یہ دین جس کے ذریعے لائے گیا ہم پہ آقائد ہو جہاں سرکار مصر صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اپنا پیشہ جو ہے وہ تجارت تھا تو اس حوالے سے مجھے بتائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ آپ نے کہا کہ تجارت جو ہے بستحب ہے اور جب کوئی بھی تاجر یہ سوچ کر کے میں رسک حلال کمانے کے لیے نکنا ہوں اور اپنے گھر والوں کو میں نے رسک حلال کھلانا ہے وہ اس کے لیے کام کرتا ہے تو یقینا وہ حالت عبادت میں ہوتا ہے اور جب وہ لوگوں میں آسانیہ بانٹتا ہے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے تو وہ اللہ کو بھی راضی کر رہا ہوتا ہے لیکن جہاں تک یہ بات ہے کہ کیا ہمیں شریعت نے کوئی ایسے رولز بتا دیئے ہیں کہ ہمیں اتنا منافع لینا ہے اور اتنا نہیں تو ایسا کچھ دین میں لیمٹ نہیں ہے حد جو ہے وہ مقرر نہیں کی شریعت نے لیکن اس کے ساتھ ساتھ شریعت نے یہ بھی کہا ہے کہ جو ضروریات اصلیہ ہیں یعنی جس میں ہمارا کھانے پینے کا سمان ہے روز مرہ کا اور جو ہمارے کپڑے ہیں ہمارا لباس ہے یا جو ہم جوتا چپل پہنتے ہیں یا جو بھی چیزیں ہماری روٹین کے استعمال کی ہیں اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اول تو یہ دیکھو کہ ماشرے میں کیا معاملات ہیں کیا حالات ہیں اور اس میں تم لوگوں کو کتنی آسانی دے سکتے ہو یعنی آس پاس کے محول کو بھی دیکھو کہ اس وقت صورتحال کیا ہے اور اس صورتحال میں آپ کتنی آسانی دے سکتے ہو یعنی اگر آپ خود دو روپے کی چیز لے کر آئے ہو اور آپ تین روپے کی بیچ رہے ہو کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ مالی طور پر لوگ جو ہیں وہ بہت کمزور ہو چکے ہیں تو گویا آپ اپنے رب کو رازی کر رہے ہوتے ہیں آپ کو اس کی مثال دوں ویسے تو بے شمار مثالیں ہم صبح شام دیتے رہتے ہیں لیکن اتنا وہ فرق نہیں پڑتا لیکن پھر بھی شاید کسی کو فرق پڑ جائے تو میں ضرور بتاؤں گی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ بڑے مشہور تاجر تھے اور اب بہت زیادہ بڑے لیول پر کام کیا کرتے تھے تو جب مکہ میں ایک دفعہ قہد پڑا تو ان کے سو اونٹ آئے غلے سے بھڑے ہوئے تو اس وقت کے جو دوسرے تاجر حضرات تھے جو غلے کا کاروبار کرتے تھے تو انہوں نے آکے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ ہم آپ کو اس کے دگنی قیمت دیں گے یہ آپ تمام غلہ ہمیں دے دیجئے آپ نے کہا نہیں مجھے تو اس سے زیادہ فائدہ چاہیے کچھ اور لوگ آئے انہوں نے کہا ہم تین گناہ دیں گے کسی نے کہا چار گناہ دیں گے لیکن انہوں نے نہیں دیا انہوں نے کہا مجھے اس سے بھی زیادہ چاہیے اب تاجر پریشان ہو گئے کہ ہم چار گناہ زیادہ قیمت دے رہے ہیں ان کو کہا کہ آ کر اپنی ضرورت کے مطابق لینا شروع کر دیں وہ تمام مال انہوں نے مفت لوگوں میں تقسیم کر دیا اب وہی تاجر جو ان سے دو گناہ اور تین گناہ چار گناہ قیمت دینے کی آفر کر رہے تھے وہ ان کے پاس آئے اس تقسیم کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ نے تو بہت گھاٹے کا کام کیا ہم تو آپ کو چار گناہ دے رہے تھے تو آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے گھاٹے کا کام نہیں کیا اللہ رب العزت نے دس گناہ زیادہ دینے کا وعدہ کیا ہے تو میں نے آخرت کا سودا کر لیا تو ہم کبھی اس طرح سے نہیں سوچتے ہم صرف دنیا داری کے لیے سوچتے ہیں ٹھیک ہے ہمیں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ ہماری نیڈ ہے لیکن اس میں اللہ کو نہیں بھولنا چاہیے اور ان لوگوں کو نہیں بھولنا چاہیے جن سے آپ وہ پیسہ لے رہے ہیں اصل میں آپ ان پر ظلم کر رہے ہیں کیونکہ اگر کوئی کسی کے ساتھ زیادتی کرتا ہے ظلم کرتا ہے یعنی اس کی لیمٹ نہیں ہے لیکن آپ بہت زیادہ اس سے فائدہ لے رہے ہیں تو وہ زیادتی میں شمار ہوگا اور اس میں اللہ تعالیٰ پھر برکتیں اٹھا لیتا ہے اسی طرح حضرت عبداللہ ایمان بن عوف ایک مشہور تاجر ہیں اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لئے دعا فرمائی تھی لیکن کیوں دعا فرمائی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جانتے تھے کہ یہ اپنا مال کبھی بھی اس کے تمام معاملات بتائے بغیر نہیں بیشتے یعنی اگر مال میں کوئی کمی ہے خامی ہے تو حضرت عبداللہ ایمان بن عوف کی وہ تعلیمات جو انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ لوگوں کو بیان کرتے تھے کہ میرے اس مال میں یہ کمی ہے یا یہ خامی ہے اس کے مطابق اس کے اتنے دام دے دو ایک اور باقیہ بڑا مشہور ہے کہ مدینہ میں ایک صاحب اپنا گھوڑا بیچ رہے تھے پانچ سو درہم میں تو ایک صاحب خریدنے کیلئے اور انہوں نے کہا کہ پہلے میں گھوڑے پہ بیٹھ کے تھوڑا سا دیکھوں گا کہ یہ دوڑنے میں چلنے میں کیسا ہے پھر میں اس کی قیمت ادا کروں گا انہوں نے کہا جی آپ بالکل دیکھ لیجئے انہوں نے تھوڑی دور اس پہ بیٹھ کے سواری کی اور اس کے بعد انہوں نے کہا تمہارا گھوڑا تو بہت عالی نسل کا ہے اور اس کے تو تم نے بہت کم دام لگائیں یہ تو آٹھ سو درہم میں بازار میں بھک رہا اس طرح کا کھوڑا تم نے اتنے دام کم کیوں لگائے تو انہوں نے کہا کہ میں بہت مجبور ہوں اور مجھے کسی کو پیسے دینے ہیں تو میں چاہ رہا تھا کہ جلدہ جلد کم سے کم قیمت میں جو بھی بھک سکتا ہے وہ بھک جائے تو میں فناش شخص کو وہ قیمت ادا کر دوں تو انہوں نے کہا نہیں لیکن اس کی جو قیمت بازار کے مطابق ہے وہ میں آپ کو دوں گا اور انہوں نے آٹھ سو درہم دیئے انہوں نے آٹھ سو درہم لینے کے بعد کہا کہ آپ نے ایک اچھے خاصی میں آپ کو کم قیمت پر چیز دے رہا ہوں آپ نے زیادہ قیمت کیوں دی تو انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے آقا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ دیکھو تم سودا کرنے جاؤ لیکن کسی کی مجبوریاں خریدنے نہ جاؤ تو میں مجبوری خریدنے نہیں آیا یہاں پر میرے پاس پیسہ ہے میں جانتا ہوں کہ اس کی بازار میں کیا قیمت ہے میں وہ ہی دوں گا جو کہ میرے رسول نے مجھے تعلیمات دی ہیں تو آج ہم اگر یہ باتیں کرتے ہیں کہ کوئی منافع خوری کر رہا ہے کوئی زخیرہ اندوزی کر رہا ہے جبکہ زخیرہ اندوزی کے بارے میں حضرت عمر فاروق کا کولک رسول پاک نے فرمایا کہ جو زخیرہ اندوزی اس لیے کرتا ہے کہ مال کو مہنگا کر کے بیچے گا وہ ملعون ہے یعنی اللہ نے لانت بھیجی ہے اس پر اس کے باوجود ہم اللہ کو بھی نراز کر رہے ہیں اللہ کے حبیب کو بھی نراز کر رہے ہیں اور پوری کی پوری کوشش ہے کہ جتنا میکسیم ہمہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں وہ کر لیں اور دنیا داری کو کس طرح خوبصورت بنا سکتے ہیں وہ کر لیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے میں بلکل یہی آپ سے پوچھنا چاہیی تھی کہ ہم کیوں اتنے دنیا دار ہو گئے ہیں ہمیں اللہ کا خوف نہیں رہتا ہم منافع خوری کرتے ہیں ہم زخیرہ اندوزی کرتے ہیں ہم منمانہ اضافہ کرتے ہیں ناب طول میں کمی کرتے ہیں یہ ایک اسلامی معاشرہ ہے ہمارا جو ملک ہے وہ ایک اسلامی ملک ہے لیکن وہ اگزیمپل سیٹ ہوتی ہوئی ہمیں نظر نہیں آرہی آگے رمضان آئے گا آپ رمضان میں دیکھئے گا کس طرح سے ناب طول میں کمی ہوتی ہے سپیشلی رمضان میں جب لوگوں کو ریلیف ملنا چاہیے تو دکان در سوک کی چیز دوستوں کی کر دیتا ہے اور ریسنٹ اگزیمپل اگر میں آٹے کی کوٹ کروں کہ آٹا کہیں نہیں مل رہا دکانوں میں موجود ہے پیچھے گوداموں میں پڑا ہے لیکن عوام کیلئے آٹا نہیں ہے تو کیا اللہ کا خوف ختم ہو گیا ہے وہ چیزیں جو کہ ہم نے سیکھی ہمارا دین ہمیں سکھا رہا ہے ہمارے باپ دادا میں تعلیم دیتے ہیں وہ تعلیم کہیں گم ہو گئی ہے جی سلسلہ یہ ہے کہ جیسے میں نے شروع میں کہا کہ جو ضروریات اصلیہ ہیں جو کہ جس میں ہمارا روز مارا کا کھانے پینے کا سمان ہے ہمارا لباس ہے اس طرح کی چھوٹے چیزیں جو ہیں ان کی قیمت جو ہے بہت زیادہ نہیں ہونے چاہیے لیکن اگر اس پر بھی قیمت زیادہ ہو رہی ہو تو پھر حکومت وقت کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ ریٹس کو تیہ کر دیں کہ کھانے پینے کی فلان چیز اتنے ریٹ پر بکے گی اور کپڑے اتنے کے بکیں گے فلان چیز اتنے کے بکے گی اس وقت ان دکانداروں کے لیے لازم ہے کہ وہ جو ریٹ حکومت نے متعین کیے ہیں وہ اس کو فالو کریں اور اگر وہ نہیں کرتے پھر ان کا سزا کا بھی حق ہے کہ حکومت ان کو سزا دے تو اس لیے اس وقت جو معاملات ہیں اس میں حکومت وقت کی ذمہ داری ہے جیسے کہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے کہ خلفہ راشدین کے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا جب اس طرح کے معاملات ہوتے تھے تو جو حکومت وقت کی طرف سے جو چیزیں تیہ کی جاتی تھیں لوگ اس کو فالو کرتے تھے جو نہیں کرتا تھا پھر اس کو سزائیں دی جاتی تھیں اگر ہم یہ چیزیں سیٹ نہیں کریں گے حکومت کی طرف سے اور لوگوں کو اسی طرح چھوڑ دیں گے جو دل چاہے آپ کماتے رہیں لوگوں سے لیتے رہیں تو یہ ظلمت زیادتی بڑھتی رہے گی اور اس کا کوئی حد نہیں ہے اس میں لوگ سبھا ایک چیز اور بھی ہے کہ مختلف کیونکہ دیکھئے ہمارا طبقاتی نظام تو ہے ایک طبقہ پچاس مرتبہ سوچتا ہے ایک پچاس روپے کی چیز لینے پہ بھی لیکن ایک طبقہ ہے جس کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے لئے پچاس ہو پانچ سو ہو یا پانچ ہزار اس نے تو وہ لینا ہے اور وہ لے کے ہی چھوڑے گا تو کیا ہمیں جہاں ایک جانب ہم حکومت کی طرف سے یہ ایکسپیکٹیشن لگا کے بیٹھیں کہ ان کو ایک کیپ لگانی چاہیے کہ اب اتنا کر سکتے اتنا نہیں کر سکتے وہیں پہ ہمیں معاشرتی تربیت اب اس طرح اپنی شروع کرنی چاہیے کہ اگر ایک طبقہ ہے اور وہ لیتا رہے گا تو منافع خورت کو کیا ہے وہ تو بیشتا رہے گا تو ہمیں اپنی معاشرتی اقدار بھی اس طرح سے بنانی پڑیں گی کہ اگر میرے پاس مال ہیں اور اگر میں وہ لینے پہ قادر ہوں تو میں یہ نہ کہوں کہ وہ جتنے میں کہہ رہا ہاں بھئی ٹھیک ہے میں تو لے سکتا ہوں دیکھیں پھر وہی بات ہے کہ جو زیادہ جو لوگ ضرورت مند ہوتے ہیں ظاہر ہے وہ غریب زیادہ ہوتے ہیں امیروں کا طبقہ بہت کم ہوتا ہے تو ہمیں زیادہ کی طرف دیکھ کے معاملات کو طے کی جاتا ہے وہ اصول متعین کی جاتے ہیں دیکھیں ویسے تو شریعت نے تو جو تجارت کے اصولیں وہ متعین کر دی ہیں کہ منافع خوری نہیں ہوگی دو نمبر نہیں ہوگی یعنی جالسازی نہیں ہوگی کہ آپ ایک برینڈ کا نام یوز کر کے دوسری چیز بنا دیں اور اس کو اسی برینڈ کے نام سے بیش دیں آپ جو ہے وہ بلا وجہ کی ضرورت سے زیادہ قیمت نہیں لیں گے لیکن ہاں وہ جیسے میں نے پہلے مثال دی کہ وہ طبقہ جو زیادہ دے سکتا ہے اور وہ خود یہ محسوس کرتا ہے کہ دکاندار جو ہے وہ خود بھی بہت کمزور ہے اور جس قیمت پہ وہ اس چیز کو خرید رہا ہے وہ اس سے تھوڑا زیادہ اس کو پے کر سکتا ہے تو وہ اللہ کی رضا کے لیے اگر اس کو دیتا ہے تو یقین انہوں اپنے آخرت کے لیے سمان اکھٹا کرتا ہے لیکن افسوس کی بات یہ کہ میں نے امیر کبیر لوگوں کو وہ زیادہ بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے وہ زیادہ بحث کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک سوال میں آپ سے کرنا چاری تھی میرا سوال لیجیگا ہم اکثر یہ دیکھتے ہیں کہ دکانداروں سے جب پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ نے اتنی قیمت کیوں بڑھا دیا ہے تو وہ آگے سے کہتے ہیں جی ہم کیا کریں گورنمنٹ نے ہی ایسا کر دیا ہے باجی ہماری بھی مجبوری ہے تو اگر کوئی شخص منافع خوری کر رہا ہے تو کیا اس کی جو سزا ہے کیا اس کی سزا کے زملے میں گورنمنٹ بھی ریاست بھی اتنی ہی شامل ہے یا پھر صرف وہی شخص شامل ہے دیکھیں اگر تو گورنمنٹ نے کوئی ریٹ تیہ کر دیا تمام حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے کہ چونکہ پبلک جو ہے وہ بہت پریشان ہے ویسے ہی جو ہے اتنی مہنگائی ہے ہر چیز کی کہ وہ منیج نہیں کر پا رہے اور وہ ایک ریٹ متعین کر دیتے ہیں اس کے باوجود اگر دکاندار زیادہ لے رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ سزا کے مستحق ہیں ان کو سزا ملنی چاہیے لیکن اگر گورنمنٹ خود ہی کوئی چیز تیہ نہیں کر پا رہی اور وہ بلکل اس چیز کو ایزی لے رہی ہے کہ عوام اس قدر پریشان ہے کہ کھانے پینے کی چیزیں ان کی دسترس سے باہر ہوتی چلے جاری ہیں یہاں تک کہ آپ دودھ دہی کی قیمت دیکھنے کہاں پہنچی بھی ہے آٹا تو میسر نہیں اور جو بچوں کی چیزیں دودھ ہیں جو چھوٹے بچے استعمال کر لیتے ہیں وہ اتنی زیادہ مہنگے ہو گئے ہیں کہ اب لوگ اس کے لیے بھی سوچ رہے ہیں کہ ہم کیا کریں تو اب یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے اگر حکومت وقت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو وہ تمام لوگ جو حکومت وقت میں ہیں وہ اللہ کے سامنے جواب دیں گے تو یہ تو ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ہم ذمہ دار ہیں ان لوگوں کے لیے جن کے لیے ہمیں اللہ تعالی نے حکمران بنا کے بٹھایا ہوا ہے ایک چیز میں آپ سے ضرور پوچھوں گا دیکھیں وہ کہتے ہیں نا پیار نہیں تو پھر ڈر ڈر سے ہی اور ہمیں اپنے دین میں بھی جتنا رب اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے بارہا ان کو بتایا گیا ہے کہ آپ ڈرے بھی ہوتا نہیں یہ ڈر کا انصر ختم ہوگی جیسے مہک نے بھی کہا اب میں تھوڑا سا اس کی پکچر بھی پینٹ کر دیتا ہوں ہمارے جیسے ملک میں جس کو ذریعی ملک کہتے ہیں یہاں پہ گندم گوداموں میں رکھے رکھے سڑا دی جاتی ہے اس وقت نکالی جائے گی جس وقت غریب دہائی دینے پہ آ جائے گا اور اس کے بعد اس کی ہورڈنگ کی جائے گی چینی رکھے رکھے گوداموں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کو اس وقت نکالا جائے گا جس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہوگی ایسے لوگوں کے ساتھ فیصل سوری میں آپ کی بات کٹھ رہا ہے کوئی یاد ہوگا جب سلاب آیا تھا تو پانی روکنے کے لیے وہ آٹے کی بوریاں استعمال کی گئیں تھیں جی جی میں اسی پہ آ رہا تھا کہ مطلب کہ یہ حد ہو جاتی ہے ہماری چاول سے لے کے جتنا ہی اجناس ہیں یہ سارے لوگوں کا معاملہ کیا ہوگا یہ تو بتائیں اگر کوئی سن رہے ہیں ان میں سے تو شاید کوئی ایک ضرورت پکڑ لیں بہت سخت پکڑ ہے اس کی جو بھی ذمہ دار ہو کوئی بھی شخص جو ذمہ دار ہے اور اس کے نیچے ریایہ ہے چاہے وہ گھر کا سربراہ ہی کیوں نہ ہو اگر اس نے اپنے ریایہ کے ساتھ انصاف کے ساتھ کام نہیں کیا معاملہ نہیں کیا تو وہ ذمہ دار ہوگا اور اس کی مثال صرف میں ایک چھوٹی سی بات سے دے دیتی ہوں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رویا کرتے تھے کہ درائے افراد کے کنارے اگر پیاسہ کتہ بھی مر گیا تو میں اس کے لئے جواب دے ہوں وہ کتے کی بات کر رہے ہیں انسان کی بات نہیں کر رہے تو جہاں پر انسان بھوکے اور پیاسے مر رہے ہیں تو آپ سوچئے کہ وہ کس قدر جواب دے ہوں گے کہ وہ پہلے دن سے لے کے جس دن بندہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اس وقت جب اللہ کے سامنے قیامت کا دن ہوگا ان کی سزا تو تب سے ہی شروع ہو جائے گی تو اس لئے وہ یہ سوچیں کہ ایک پیارے صحابی نے وہ صرف کتے کی مثال دیکھ یہ ڈرائیا تھا بتایا تھا کہ دیکھو کوئی بھی تمہاری رعایہ میں جانور بھی جو ہے نا وہ تم اس کے لئے اچھا سلوک کرنے کے تم حقدار ہو کہ تم اس کے لئے بہتری کا راستہ نکالو تو اگر تم نہیں کرتے تو تم اللہ کو جواب دے ہو وہ تمام لوگ جو ذمہ دار ہیں اور اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھارے وہ اللہ کے سامنے اور اللہ کے حبیب کے سامنے جواب دے ہیں ہم رسول پاک کے امتی ہیں ہمیں اس پر ہم فخر تو کرتے ہیں لیکن اس فخر کے لئے ہم کام کیا کرتے ہیں دیکھیں جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے اتنی ہی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اور اتنی ہی بڑی پکڑ ہوتی ہے اگر آپ یہ سوچ کے کوئی ذمہ داری یا کوئی عہدہ لیتے ہیں کہ جی ہمیں بہت بڑا عہدہ مل گیا لیکن اس کو نبھا نہیں رہے پورے انصاف کے ساتھ پورے خلوص کے ساتھ تو اتنی ہی سخت پکڑ ہوگی ایسا نہیں ہے کہ ایک عام آدمی کی پکڑ میں اور ایک ذمہ دار آدمی کی پکڑ میں زمین آسمان کا فرق ہے اس کی سزا بھی کئی گناہ زیادہ ہوگی تو اس لئے ہمیں اس چیز سے ڈرنا چاہیے کہ خدا نہ خاصتہ ہم اللہ کے سامنے جواب دیوں ڈاکس حیبہ لاسٹ میں کومنٹ کیجئے گا ہم ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ہم یہ بات کرتے ہیں حرام خوری منافع خوری ناجائز کمارے ہیں نابطل میں کمی کر رہے ہیں ریٹ بڑھا دیئے یہ دکانداروں کے لئے سپیشلی میں کوئشن پوچھ رہی ہوں وہ دکاندار حضرات جو کہ یہ کر لیتے ہیں ریٹ لیس چھپا لیتے ہیں اور کہتے ہیں جی آج سو نہیں بلکہ ایک سو بیس یا ایک سو پانچ یا ایک سو دس کی پرچی آئی ہے تو وہ جو کمار ہیں اور پھر وہی جو وہ اپنی اولادوں کو کھلا رہے ہیں تو ان کے پیٹ میں حرام جا رہا ہے یہ شاید اس چیز سے واقف نہیں ہے یا پھر اگر واقف ہیں تو کہتے ہیں ٹھیک ہے جاتا ہے تو جائے دیکھئے جو ویسے تو ایک حرام کا نوالہ بھی پیٹ میں جائے تو چالیس زندہ تک انسان کی دعائیں قبول نہیں ہوتی عبادات قبول نہیں ہوتی لیکن ایک اور بڑی اہم چیز یہ ہے کہ جب آپ اس طرح سے کماتے ہیں تو اس رزق کی برکت بھی جاتی ہے اور آپ کی غیرت بھی چلی جاتی ہے اور پھر وہی بات ہے کہ جب غیرت چلی گئی تو پھر سب کچھ ہی چلا گیا تو پھر آپ جو بھی کھاتے رہیں اور جو بھی کماتے رہیں جو بھی کرتے رہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو اگر آپ نے اللہ کا بندہ رہ کے زندگی گزارنی ہے اگر آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی زندگی گزارنی ہے تو آپ اس دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے دائرہ اسلام جو ہے وہ مکمل ہم دین کیوں کہتے ہیں کہ آپ کا ایک قدم اٹھانا آپ کا ایک چیز سوچنا وہ بھی دائرہ اسلام کے اندر ہونا چاہیے کہ کیا جو میں کام کر رہا ہوں وہ میرا رب اسے دیکھ رہا ہے تو کیا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں جیسا میرے رب نے مجھے حکم دی ہے یا میرے رسول نے جو کر کے دکھایا میں اس کے مطابق کر رہا ہوں اگر میں نہیں کر رہا ہوں تو مجھے اپنے آپ کو ٹھیک کرنے اور نہیں کرتا تو پھر بہت شکریہ اور یقینین یہ ہمارے لئے بھی لمحہ فکریہ ہے اور کیا بنا خیال اللہ حافظ